اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفادت بھیجئے محمد وعالمین رمضان میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اس میں سب سے زیادہ مسائل مریضوں کے حوالے سے طبی لحاظ سے بہت زیادہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں تو ابتدائی طور پر روزوں سے مربوط وہ مسائل جن کا تعلق طب یا میڈیکل سائنس سے ہے اور مریضوں سے ہے کون سی بیماری ہیں ایسی جس میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں بیماری میں روزہ چھوڑنے کا میار کیا ہے یہ انشاءاللہ آج کچھ ڈسکس ہوگا اور جو وقت بچے گا اس میں کچھ مزید مسائل بھی آئیں گے دیکھیں خب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہم لوگوں نے روزے کو بہت ایک مشکل مسئلہ بنا لیا ہے جبکہ تاریخ اسلام کا اگر متعلق کریں تو لوگوں نے انتہائی سخت ترین حالات میں روزے رکھیں جو بلکل پہلا رمضان تھا جس میں روزے فرض کیے گئے تھے وہ تو انتہائی جھلستی ہوئی گرمیوں میں آیا تھا اور آج رمضان میں کس قدر سہولیات موجود ہیں رمضان میں کس قدر آسائشیں ہیں اور اتنی روزہ رکھنا ہم لوگوں کے لئے مشکل اور ناممکن ہوتا جا رہا ہے یعنی وہ رمضان کے جس کے آنے پر معصومین علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد معصومین کے گھرانے میں خوشیوں کی لہر دھو جایا کرتی تھی وہ رمضان جس کو معصومین عید اولیاء قرار دیتے تھے آج جیسے جیسے رمضان قریب آتا جاتا ہے لوگوں کی دل خوف سے دھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں اور پہلے رمضان کے دن گزرنے ہی سے ایک لحاظ سے کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ اچھا وہ اتنے دن رہ گئے اب رمضان ختم ہونے میں اتنے دن رہ گئے اور علماء حضرات سے دیکھا گیا ہے کہ مسائل صرف اور صرف اس نیت سے پوچھے جاتے ہیں کہیں اور بعض وقت اکثر غلط انفارمیشن بھی دے کے مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ کوئی طریقہ ایسا مل جائے کہ روزہ ہم پر سے معاف ہو جائے کوئی ایسا طریقہ مل جائے جسے روزہ نہ رکھنا پڑے تو کفاروں کا اور فدیوں کا اس لحاظ سے جو بیک لاغ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہ ہم سے قضا روزے رکھے جا رہے ہیں نہ مثلا اتنے زیادہ کفارے ہم رکھ سکتے ہیں روزے نہ ہمارے پاس مسکینوں کو کھانا کھلانے کے اب اتنے پیسے ہیں اور مختلف بہانوں سے مختلف حضور گھڑ کر اور روزوں کو ایک لحاظ سے ساقت جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے ایک خاتون کا ایک دفعہ آیا تھا ایک مدرسے کے پاس بھی مسئلہ جو کہتی جو انہوں نے کہا کہ پانچ سال سے میں نے روزے نہیں رکھے میں فدیہ کتنا دوں گی مجبوری کی وجہ سے اچھا اب دیکھا جائے لوگوں کے لیے ان کے نزدیک مجبوریوں کے میارات کیا کیا بن گئے مثلا میرے شوہر بیمار تھے اور ان کے ڈائپرس وغیرہ چینج کرنا پڑتے تھے تو ظاہرہ اس وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکی جب زیادہ تحقی کی تو وہ پیچھے مجبوری جو ہے اس طرح کی بیان اس کا کوئی تعلق نہیں ہے روزہ چھوڑنے سے تو بہرحال تاریخ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جس وقت جنگ اہود ہوئی تھی اور حضرت حمزہ سید الشہدہ کا لقب جن کو ملا تھا حضرت حمزہ اچھا اس زمانے میں آپ دیکھئے کہ عرب کے اندر اتنی شدید گرمی ہوا کرتی تھی اتنی شدید گرمی آج بھی پچاس پچپن ٹیمپریچر بڑے آرام سے وہاں پر ہو جاتا ہے گرمیوں میں جس وقت حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے تو حالت روزہ سے تھی اتنی شدید گرمی میں بھی اور اسی طریقے سے حضرت جعفر تیار امیر المومنین کے بھائی اللہم صلی اللہ محمد محمد میں خیالہ آج باقی روزہ لگ رہا ہے کافیل افراد کو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 کہ جس وقت جنگ موتہ میں شہادت ہوئی تھی تو جس وقت جنگ شروع ہونے لگی اور ابتدہ ہی سے گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور پاپ یادہ جنگ حضرت جعفر تیار نے لڑی تھی اور جب ان کا دایاں ہاتھ کٹ کر گرا تو اس کے بعد ستر تیر جعفر تیار کے جسم کے اندر پیوس تھے اور خون تیزی کے ساتھ بہرہا تھا اصحاب حضرت جعفر تیار کو زخمی حالت میں اٹھا کر جو خیمہ مجروحین تھا جہاں پہ زخمی افراد کو رکھا جاتا تھا ٹریٹمنٹ وغیرہ کے لیے وہاں لے کر آئے اور کسی نے ان کو پانی پیش کیا انہوں نے انتہائی نقاحات میں اپنی آنکھیں کھولنی پانی کو دیکھا اور کہا کہ اسے غروب آفتاب تک کے لیے اٹھا کر رکھ دو اگر زندہ رہا تو پیلوں گا زندہ نہ رہا تو لب تشنا خدا کی بارگاہ میں حاضری دوں گا تو پوچھا کہ انتظار کیوں گروب آفتاب تک آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں تو فرمایا کہ میں روزے سے ہوں جعفر تیار اسی طریقے سے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزن ان کے فرزن تھے محمد محمد ابن جعفر صادق ان کو سوامین میں قرار دیا جاتا ہے سوامین جو بہت ہی زیادہ روزے رکھنے والی بہت زیادہ بہار اور لنوار میں بھی ان کا تذکر آیا ہے کہ بہت زیادہ ایک تو شجاہ تھے بہت زیادہ سخی تھے اور اتنے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افتار کرتے تھے ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افتار کرتے تھے افتار سے مراد یعنی اگلے دن روزہ نہیں رکھتے تھے تو کسرت سے اس طرح سے روزہ رکھنا کوئی ایسی چیز نہیں رہی ہے خاندان اہل بیت کے اندر بھی اس کی مثالیں ہیں اور الگ سے بھی اس کی کتنی مثالیں موجود ہیں اور حضرت امیر المومنین اللہ الصلاة والسلام کے اپنے دور میں اس زمانے کی مومنات اتنی کسرت کے ساتھ روزے رکھا کرتی تھیں کہ باقاعدہ گھر کے مردوں نے آ کر امیر المومنین سے باقاعدہ شکایت کی تھی اور کہا تھا کہ ہماری گھرداری متاثر ہو رہی ہے خواتین جو اتنی زیادہ روزے رکھنے لگی ہیں تو پھر امیر المومنین اللہ الصلاة والسلام نے باقاعدہ وہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ جب تک مردوں کی یعنی شوہر کی اجازت نہ ہو تب تک مستحب روزہ عورت نہیں رکھ سکتی تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال اسی طریقے سے تاریخ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو مختار کے مطالق میں ملتا ہے کہ مختار جب شدید جنگ ہو رہی تھی شدید پیاس کا علم تھا اور اسی میں کچھ جنگ میں ذرا سی کچھ فراغت ملی تھی اور اس کے بعد مجاہدین کو لوگوں نے لاکہ پانی وغیرہ پیش کیا تھا تو سب مجاہدین پانی پینے لگے لیکن مختار نے منع کر دیا اور کہا کہ میں تقرب الہی اور قاتلان حسین سے جہاد کی نعمت کی شکر گزاری میں روزے سے ہوں میں پانی نہیں پی سکتا اور اس کے بعد جس وقت جامع شہادت مختار نے نوش کیا ہے اس وقت بھی مختار روزے کی حالت میں تھی تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اتنے سخترین حالات کے اندر بھی یہ آپ کو سنائے جانے کا مقصد یہ ہے تاکہ ایک اندازہ ہو کہ ہم کتنی آسانی کے ساتھ اتنی سہولیات ملنے کے باوجود اتنے ایسی ار وقت اس کے اندر ٹھنڈے کے اندر بیٹھے رہنے کے باوجود کتنی سہولتیں ملنے کے باوجود بھی روزہ رکھنے سے گریزہ نظر آتے ہیں اور تاریخ اسلام میں ایک ایسی خاتون بھی رہی ہیں جن کا نام تھا نفیسہ خاتون حسن بن زید بن حسن مجتبہ صلی اللہ علیہ نفیسہ خاتون امام حسن مجتبہ کی اولادوں میں سے تھی یعنی آگے جو نسل چلی ہے اور اسحاق موتمن ان کے شوہر کا نام تھا مصر میں ان کا مزار ہے اور باقیدہ کتاب جو ہے لکھی گئی ہے مصر کے لوگوں کے حالات پر اسعاف الراغبین اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ نفیسہ خاتون نے اپنے ہاتھوں سے کسی اور سے نہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں اپنی قبر کھود رکھی تھی اور تیس پینتیس سال تک اس قبر کے اندر بیٹھ کر تلاوت قرآن کرتی تھی اور بہت سے علماء نے یہاں تک بھی باتی لکھی ہے کہ انہوں نے اپنی پوری تیس پینتیس سال کی زندگی میں چھ ہزار مرتبہ ختمیں قرآن اس قبر کے اندر بیٹھ کر کیا درود بھیجیے محمد و عالمان یعنی روزانہ تقریباً دس سے پندرہ پارہ کی تلاوت کا جو طریقہ کار تھا ان کا اس سے تیس پینتیس سال کے عرصے میں چھ ہزار مرتبہ تلاوت قرآن اس قبر کے اندر بیٹھ کر کی اور عمضان کے لحاظ سے بھی یعنی یہ ایک تو روزے رکھنے کی بہت عادی تھی اور ان کا انتقال بھی رمضان میں ہوا تھا حالت احتزار میں جب کسی نے ان کو پانی پیش کیا تھا تو آپ نے اس وقت آنکھیں کھولی تھی اور کہا تھا کہ تیس سال سے میں یہ دعا مانگ رہی ہوں کہ میرے روزے کی حالت میں انتقال اور آج جب یہ موقع نصیب ہونے والا ہے مجھے تو تم مجھے پانی پیش کر رہے تھے اور اسی تلاوت قرآن کرنے کی اتنی عادی تھی کہ حالت احتزار میں تلاوت قرآن کر رہی تھیں اور جس وقت سورِ انعام کی یہ والی آیت آئی لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ اور اللہ کے پاس ان افراد کے لیے دارِ سَلَامِ ہے یعنی جنت ہے جس وقت یہ آیت تلاوت کی اسی وقت ان کی روح قفصِ انصری سے پرواز کر گئی تھی تو اس سے آپ اندازہ لگائیں اللہم صلی علیہ محمد اللہ علیہ محمد روزے کی سورِ انعام کی آئیت ہے روزے کی حالت میں انہوں نے انتقال کیا روزے کی حالت اور ان کی وفات کے بعد ان کے شوہر کی پوری کوشش تھی کہ ان کو مدینے لے جائیں اور جنت البقی کے اندر دفن کریں لیکن وہ خود تو یہی چاہتے تھے ان کے شوہر لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اہل مصر نے بہت ان کے پاس آئے اور آ کر ان سے درخواست کی کہ ہم برکت کے لحاظ سے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ نفیسہ خاتون کو اب یہی دفن ہونے دیں تو اسی کشمہ کش میں ایک دن تقریباً گزر گیا رات کو جب عساق موتمین ان کے شوہر جب رات کو سوئے تو ان کو خواب میں پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتخب التوارق میں ملہ حاشیم خوراسانی نے یہ بات لکھی ہے کہ پیغمبر جو ہیں وہ خواب میں آئے اور آ کے ان سے کہا کہ اے عساق اہل مصر سے اس بارے میں جھگڑا نہ کرو ان کی برکت سے اللہ ان لوگوں پر رحمتِ خدا نازل کرے گا یعنی نفیسہ کو یہی مصر کے اندر دفن کر دو اور بہرحال اس کے بعد مصر ہی میں نفیسہ خاتون کو جو دفن کر دیا گیا اور محدثِ قمی نے بھی لکھا ہے اور باقاعدہ عم البنین کے نام سے سید حسین شیرازی نے جو کتاب لکھی ہے تو اس کے اندر بھی ایک اہلِ علم نے خواب میں ان کی تتفین کے بعد پیغمبر اسلام کو دیکھا تھا جس میں پیغمبر نے ان سے فرمایا تھا کہ اے محمد اگر تمہارے پاس خدا کے حضور کو جتن حاجت طلب کرنا چاہو تو نفیسہِ طاہرہ کے لیے خواہ ایک درہمی کی نظر کیوں نہ ہو خدا سے اس کے ذریعے تم حاجت طلب کرو تو خدا تمہاری حاجت کو پورا کرے ہو نفیسہ خاتون تو ان کا مزار آج بھی مرجِ خلائق ہے مصر میں اور باقاعدہ ان کی روزہ رکھنے کے حوالے سے اور تیراوتِ قرآن کرنے کے لیے لحاظ سے ان کی شہرت بہت زیادہ ہے نفیسہ خاتون کی اور صرف یہی نہیں پہلا کتنے آئمہ کے اصحاب تھے ایک روزہِ کررام کہلاتا ہے کررام ایک صحابی تھے باقاعدہ قلینی نے بھی روایت کیے کہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک حضرتِ حجت کا ظہور نہیں ہو جاتا تب تک میں روزے سے رہوں گا اب چھٹے امام کے پاس یہ والا کیس لے جائے گا اور کہا کہ ایک شخص نے اس طریقے سے قسم کھائی ہے وہ اپنے قسم کو کیسے پورا کرے تو امام نے پھر اس کا طریقہ بتایا کہا کہ یہ سارا سال روزے سے رہے گا صرف عید فطر اور عید قربان کے روز یہ روزہ نہیں رکھے گا اور اس کے علاوہ جو تین دن ایامِ تشجیخ کے ذلہج کے اندر ہوتی ہیں اس کے اندر روزہ نہیں رکھے گا اور مسافرت اور بیماری وغیرہ میں کے لحاظ سے اختلافِ روایت کچھ موجود ہے کہ اس میں ان دنوں کے اندر روزہ نہ رکھے باقی پورے سال روزے سے رہے یعنی باقی تا اس نے نظر کی تھی کہ جب تک امامِ زمانہ کا ظہور نہ ہو جائے تب تک میں روزے سے رہوں اس شخص ساری زندگی روزے سے رہا سوائے ان چار پانچ دنوں کے جو کہ روایت میں تذکرہ ہوں اچھا اسی طرح سے آیت اللہ حسینِ بروجردی آیت اللہ حسینِ بروجردی نے ایک بار نظر کی تھی کہ میں کسی سے بھی غصے اور تندی کے ساتھ بات نہیں کروں گا غصہ اور تندی یہ قبر کے اندر بھی اس کی برزخی شکل بنتی بہت سی روایات ہیں علماء کی حکایات کے اندر بھی ملتا ہے کہ عذاب کا بھی سبب بنتی ہیں چیزیں تو آیت اللہ حسینِ بروجردی نے باقاعدہ نظر کی تھی کہ اگر میں کسی سے غصے وغیرہ سے پیش آیا تو میں ایک سال تک مسلسل روزے رکھوں گا اور اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا موقع آگیا کہ جب اپنے ایک شاگرد کے اوپر انہوں نے کچھ غصہ کیا تو آیت اللہ بروجردی نے پورے ایک سال تک مسلسل روزے سے رہے اور اتنی بزرگی اور بڑھاپے کے عالم میں بھی آیت اللہ بروجردی مسلسل اپنی نظر کو پورا کرنے کے لئے روزے سے رہے تو روزہ رکھنا کوئی ایسی چیز نہیں جس کے لئے بہت زیادہ پریشان ہونا پڑے سوگ ملانا پڑے کہ بس کیا ہو گیا ہے کہ رمضان آ گیا ہے کتنی تاریخ کے اندر مثالیں اس طرح کی ملتی ہیں شہید متحری اپنے والد کے متعلق فرماتے ہیں کہ میرے والد اور میری والدہ یہ جو برابر میں کھڑے ہوں ہیں شہید متحری کے والد اتنے روزے رکھتے تھے کہ خاص طور پر یہ جو تین میں نے پوری زندگی فرماتے ہیں کبھی نہیں دیکھا کہ میرے والد اور والدہ نے کبھی بھی رمضان کو رجب اور شابان کے روزوں سے ملائے بغیر کبھی رکھا ہو یعنی مسلسل تین مہینے تک تو اس طرح سے روزے رکھتے تھے اور اس کے علاوہ سال بھر بھی روزے سے رہتے تھے ان کے والد کی تو بہت زیادہ شہید متحری کے والد ہیں ان کی عبادت اتنی بزرگی کم اور چکی ہوئی ہے اور اس کے باوجود بھی اتنی زیادہ عبادت اور روزے رکھنے کے حوالے سے ان کی شہرت بہت زیادہ ہے خود شہید متحری نے اپنے والد اور والدہ دونوں کا تذکرہ کیا اسی طریقے سے آیت اللہ ابو الحسن اسفہانی اسی سال نوے سال کی عمر تھی لیکن اس میں بھی عامل امد آود اکثر کیا کرتے تھے جس میں تین روزے اور اس کے بعد کتنا سخت عمل اور اسی طریقے سے اتنی سہولیات کے باوجود دیکھئے دیکھئے کہ آیت اللہ ابو الحسن اسفہانی اور کتنی علماء کے وغیرہ کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں ہم اتنی سہولیات ملنے کے باوجود اتنی سب چیزیں اور آسائشیں ملنے کے باوجود ہم روزہ رکھنے سے گریزہ تو یہ سب باتیں آپ کو حمد بدانے کے لیے وہ کی جا رہے ہیں کہ بہرحال روزہ رکھنے سے انسان کو صحت بھی ملتی ہے بیماریاں بھی اس سے دور ہوتی ہیں تو جب تک کوئی سری ایسا بڑا نقصان نہ ہو تب تک روزہ رکھنے سے روگردانی نہیں کرنے چاہئے اور کوئی ایسا جھوٹا سچی چیز بتا کر اپنے لئے ایسا فتوہ کا انتظام نہیں کرنا چاہئے جس سے روزہ سوچیں کہ ہمارا معاف ہو جائے کسی بھی طرح سے اور یہی وجہ ہے کہ امام خمینی چیز بہت اشارت فرماتے تھے کہ دیکھیں دشمن کہتے تھے اگر ہمارا اقتصادی محاصرہ کرنا چاہتا ہے تو ہم رمضان کے فرزان ہیں اور امام علی ہمارے روحانی پیشوا ہے اور اگر ہمارا دشمن تو ہم محرم کے فرزان ہیں اور امام حسین ہمارے رہبر تو اس لحاظ سے درود بھیجی محمد وعالمہ اچھا اب دیکھیں جہاد عراق کے اندر جہاد چل رہا ہے شام میں بھی ہو رہا ہے اور دنیا میں مختلف جگہوں پر مجاہدین کتنی بڑی تعداد کے اندر ان جگہوں کے اوپر کتنے سخترین اتنی شدید گرمیاں سوچیں کہ اس وقت عراق کے اندر شاید آج بھی پیتالیس سیتالیس ٹیمپریچر وہاں پر چل رہا ہے پچاس سچاس بڑے آرام سے کروس ہو جاتا ہے وہاں پر آقا اس استانی نے باقاعدہ وہاں کے جو مجاہدین ہیں انہوں نے جب یہ سوال اس لحاظ سے پوچھا کہ ان کے لئے روزہ رکھنے کا کیا حکم تو اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یعنی تمام ان مجاہدین کے اوپر اور بھی روزہ ماف نہیں کہا کہ نہیں یعنی وہ روزہ رکھیں گے نیت کریں گے باقاعدہ اور اگر کوئی ایسی چیز آئی کہ جس سے ان کو یہ جو آدائے واجب ہے جہاد کا بہت زیادہ متاثر اگر اس سے ہو رہا ہے بہت شدید حالت خراب ہو رہی ہے تو فقط اتنا کم پانی اور کھانا وہ لے سکتے ہیں کہ جس سے ان کی وہ استراری کیفیت ختم ہو جائے اور اس کے بعد رمضان کے بعد اس کو ان کو اس روزہ کی قضا بھی کرنا پڑے گی نہ صرف یہ کہ روزہ ماف نہیں ہے بلکہ وہی والا استرار کا مسئلہ جو ایک عام شخص کے لیے وہی ان مجاہدین کے لیے بھی ان کے لیے الگ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ لوگ ان کے اوپر روزہ ماف ہو جائے کہ ہم تو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں ہم تو اتنا بڑا جہاد کر رہے ہیں ہمیں کھانے پینے کی اجازت مل جانی چاہیے ہمیں روزہ چھوڑنے کی اجازت مل جانی چاہیے نہیں ان کو بھی مسلمانوں نے کتنی جنگیں اور جہاد جو ہیں وہ رمضان میں کیے تو ان مجاہدین کے لیے بھی باقاعدہ الگ سے فتوہ کی یہ مسئلہ اس سے آپ کو مسئلے کی سنگینی کا اندازہ لگانا چاہیے کہ اتنا آسان مسئلہ نہیں یہ روزہ چھوڑنا کہ اتنی آسائشوں میں کسی کو نزلہ ہو جاتا ہے تو روزہ چھوڑا ہے تو کسی کو خاسی ہو رہی ہے تو روزہ چھوڑا ہے کسی کو معمولی سے کمزوری ہو رہی ہے تو روزہ چھوڑا ہے اور خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ مثلا اگر وہ پریگننسی ہو گئی ہے یا مثلا بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے تو فوراں ان کا یہ ہوتا ہے کہ مجھے روزہ چھوڑنا ہے ایسا نہیں ابھی اس کی تفصیل آگے آئے گی تو اس میں ایک یہ ہے کہ کیا ہی جو نقصان ہوتا ہے نقصان کے اندر روزہ چھوڑا جاتا ہے تو کیا معمولی سے نقصان کے احتمال سے روزہ ماف ہوتا ہے دیکھیں یہ بات یاد اکلی جی صحت کے اعتبار سے معمولی نقصان پہنچنے کا جو ایک احتمال ہے اس سے روزہ ماف نہیں ہوتا یعنی ایسا نقصان ہو جس کا عام طور پر برداشت کرنا جس کو بہت مشکل جس سے زندگی خطرے میں پڑھ رہی ہو یا کوئی شدید نقصان اگر کوئی واقعی ایسا کوئی شدید نقصان ہے تو واجب تو چھوڑیے روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے وہ ایک شدید نقصان والی کیفیت ہے لیکن معمولی نویت کا ایک احتمالی خطرہ شاید ایسا ہو جائے اس سے روزہ ماف نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھ لیجئے اب یہ ہر شخص اس کے اور اللہ کے درمیان اس کے اندر کوئی مجتحد بھی بیچ میں نہیں پڑھتا ہے کوئی عالم بیچ میں نہیں پڑھتا ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے وہ اللہ کے جس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے آپ کو خود دیکھنا پڑے گا کہ واقعی چاہے ڈاکٹر منہ ہی کیوں نہ کر رہے ہیں میرے اعتبار سے میں خود بھی شعبے سے واپستا ہوں جو پتا ہے کہ اس معاملے کے اندر ہو سکتا ہے بہت سے ڈاکٹروں کے بعد بری لگے سب سے زیادہ ناقابل اعتبار شخصیت جو ہے وہ ڈاکٹر کی سوائے ہو سکتا ہے چند ایک مستثنیاتوں جو ان باتوں کو سمجھتے ہوں ورنہ سارے ڈاکٹروں کا تقریباً میں نے 99% کو یہ دیکھا ہے کہ معاملے نقصان پر بھی وہ روزہ چھوڑنے کی تاقید کرتے ہیں جب بھی شریعت نے بھی اس بات کا اعتمام کیا کہ ڈاکٹر اگر کہہ بھی دے کہ روزہ چھوڑ دو لیکن مریض کو اتمنانے کہ میں رکھ سکتا ہوں تو پھر ڈاکٹر کی بات نہیں چلی اور ڈاکٹر اگر کہہ بھی رہا ہو کہ روزہ تم رکھ سکتے ہو لیکن مریض کی خود اندرونی کیفیت یہ ہے کہ وہ جج کر رہا ہے کہ نہیں میں نہیں رکھ پاؤں گا کہ اب میں نہیں رکھ سکتا اب روزہ اتنی شدید اس کی طبیعت خراب ہے چاہے ڈاکٹر بظاہر کیوں نہ کہے تب بھی اس کو روزہ چھوڑنا ہوگا چاہے ڈاکٹر کہے کیوں نہ رہا ہو تو صحت کے اعتبار سے یہ بات اصول کے طور پر یاد رکھ لیجئے کہ معمولی نقصان اب آپ خود دیکھیں معمولی نقصان کیا ہوگا کہ معمولی نقصان یہ ہے کہ ابھی میرا بخار مثلا 99 ہے سو ہو جائے گا کوئی ایسی بات نہیں 99 سو بخار میں ایسا کون سا ہے چند گھنٹے رہ گئے ہیں اس کے بعد افطار کے بعد میں گولی کھا لوں گی اب اس میں جو ہے یہ روزہ توڑنے کی یا گولی کھا کر اس کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں معمولی نقصان ہے ابھی 99 کچھ ہے سو ہو جائے گا بخار زیادہ سے زیادہ افطار کے بعد جب تک برداشت ہو سکتا ہے برداشت کر لیجئے دواؤں کے نظام و لوقات میں کوئی تبدیلی ممکن کر کے روزہ رکھنا ممکن ہے تو ایسے ہی کرنا پڑے گا لوگ کہتے ہیں نہیں تین ٹائم ڈاکٹر نے دواؤں بتائی ہے صبح دوپہ شام وہ دوپہر میں لازمی آری اس کا مطلب مجھے روزہ چھوڑنا ہے بھائی آپ جا کے ان سے ڈسکس کر لیں وہ بتا دے گا آپ کو صبح شام کی بھی بہت سی دواؤں کے اندر ڈوز کی جا سکتی تو بہرحال کوئی طریقہ ایسا لوگ پوچھتے ہیں اچھا پھر جو میار ہے روزہ چھوڑنے کا وہ یہ کہ مریض کے روزہ چھوڑنے کا جو میار ہے وہ ایسا نقصان یا مرضیں شدید ہیں جسے عام طور پر برداشت کرنا سخت مشکل ہو یا اس کا مرض طول پکڑ جائے مثلا پیٹ میں اس کے شدید درد ہو رہا ہے وہ تڑپا جا رہا ہے اب ہمیں لگ ہے کہ بھئی اس کو دواء کلانی پڑے گی اس کو کچھ چیز دینی پڑے گی اب یہ ہے کہ عام طور پر برداشت کرنا بہت سخت مشکل ہو رہا ہے یا اس کا مرض طول پکڑ جائے یعنی اگر اس نے ابھی دواء نہیں کھائی تو مرض طول پکڑ جائے گا اس کی تکلیف کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا یا شفا ملنے میں اس کو تاخیر ہو جائے گی شفا ملنے میں تاخیر کا سبب بنے گا اور ان باتوں کا یقین ذن یا احتمال ایسے خوف پر ہو جس کی بنیاد عقلی ہو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک تو بنیاد عقلی نہیں ہوتی بلکہ غیر عقلی بنیاد ہوتی تم جو ہے ماں اکثر جو ہے وہ غیر عقلی بنیاد پر روزے چھڑواتی ہیں دس گیارہ بارہ سال کی لڑکی اسے اٹھائی نہیں رہے اس میں روزہ رکھنے کے لیے کہ نہیں یہ اسکول بھی جائے گی بڑی مشکل ہو جائے گی یعنی اس کی بنیاد ایک ایسے خوف پر ہے جو کہ غیر عقلی کیا ہو جائے گا روزے میں تھوڑی بہت تو دیکھیں کمزوری ہوتی ہے وہ تو لازمہ ہے اس کا ایسا کیسے ممکن ہے کہ انسان صبح سے شام تک کچھ نہ کھائے پیئے تو اس کو تھوڑی سی بھی کمزوری نہ ہو لیکن تھوڑی بہت کمزوری وہ تو آپ کے لیے بہت ساری اس کا سبب ہے تو اس میں غیر عقلی طور پر یہ ساری باتیں مجتہدین کے فتاوے کی ہیں ہم نے اپنے الفاظ کے اندر جو آپ کو آسان کر کے لکھا ہے کہ مریض کے لیے روزہ چھوڑنے کا میار ایسا نقصان یا مرضے شدید ہے جسے عام طور پر برداشت کرنا سخت مشکل ہو برداشت ہو سکتا ہو تو روزہ نہیں چھوڑے گا یا اس کا مرض طول پکڑا ہو اس صورت پر چھوڑ سکتا ہے یا اس کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہو یا شفا ملنے میں بہت تاخیر ہو جائے گی ایسی دوائیں اس کو کھانی پڑ رہی ہیں اگر اب اس نے نہیں کھائیں دوائیں اور اس نے روزے رکھنے شروع کر دیئے تو اس کا مرض اس کو دیر سے شفا ملے گی اور ان باتوں کا چاہے اس کو یقین ذن یا احتمال بھی اگر ہے تو ایسا خوف جس کی بنیاد اقلی ہو غیر اقلی ٹائپ کے جو خوف ہیں صرف ایک ایسی دھڑکہ لگا ہوا ہے جسی کوئی اقلی بنیاد نہیں جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے جو حاملہ خواتین ہیں دودھ پلانے والی خواتین ہیں ان بہت ویک ایک احتمالی خوف کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں بچے کے اندر کوئی خرابی نہ آ جائے ابھی خیر ہم اس پر آگے چل کر تفصیل سے یہ مسئلہ آنے بھی والا ہے تو اس وقت ڈسکس کریں گے لیکن وہ غیر اقلی خوف ہیں حتیٰ کہ جو کمزوری کا مسئلہ اس میں بھی مراجعہ یہ کہتے ہیں کہ کمزوری بلکہ شدید کمزوری کی بنا پر بھی روزہ نہیں توڑا جا سکتا سوائے اس کے کہ ایسی حالت ہو جائے جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا جب نا قابل برداشت ہو جائے تب روزہ توڑا جا سکتا ہے لیکن پھر بعد رمضان اس روزے کی قضا بھی کرنا پڑی یعنی کمزوری بلکہ شدید کمزوری یہ بھی روزہ توڑنے کی ازباب میں سے نہیں سوائے اس کے کہ نا قابل برداشت تو آدمی بے ہوش ہوا جا رہا ہے بلکل تڑپا جا رہا ہے ایسی کوئی اس کی صورتحال ہو گئی ہے شدید ایسی ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے ایسے الیکٹرولائٹ جسم کے اندر ختم ہوتے جا رہے ہیں یعنی کچھ ایسی کے جسے کہا جاتا ہے نا قابل برداشت اچھا یہ ویسے یہ ضرور ہے کہ یہ چیز ویری کرتی بہت سے لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں نازک مزاجی کی بنا پر وہ زیادہ اتنا فیل کرتے ہیں ان کے لئے الگ میار ہے ان کا اپنے لحاظ سے دیکھیں گے وہ بہت سے بلکل سخت جان قسم کے ہیں مزدور ٹائپ کے افراد ہیں ویسی سخت ٹف جوبز وغیرہ کرنے کے عادی ہیں اور ان کے لئے میار ذرا ہر شخص کا ایک انڈیویجول ہے بلکل ایک الگ ہے اور اس کا الگ ایک حکم ہوگا بس وہ اس کے اور خدا کے درمیان یہ معاملات سب ان کو دیکھنے پڑیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہماری ذمہ داری کیا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کریں اچھا بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جناب اس میں کچھ غیر الہی نیتیں بھی آ جاتی ہیں مثلا وزن کم کرنا دیکھیں روزے میں مکمل نیت حکم خدا کی ہونی چاہیے اگر کسی کی نیت ہی یہ ہو کہ میرا وزن کم ہو جائے یا دو نیتیں جمع ہو جائیں کہ حکم خدا بھی پورا ہو جائے رمضان کے روزے بھی رکھ لیں اور وزن بھی کم ہو جائے اور یہ دونوں نیتیں مستقل اور دائی ہوں تو روزہ باطل ہو جاتا ہے اچھا یہ اس کے کیا معنی ہے مستقل اور دائی یعنی ان میں سے کوئی ایک بھی نیت نہ ہو تو آپ روزہ نہیں رکھیں گی دیکھیں دائی کہتے ہیں اصل میں ایسی چیز کو کہ جو کہ آپ کو کسی کام کے لیے ایک موٹیویشن پیدا کرتی مثلا اتنی گرمیوں میں حالت روزہ میں آپ جب سب لوگ سو رہے ہیں بستروں کے اندر ہیں آپ لوگ اٹھ کر یہاں پر آ رہی ہیں ماشاءاللہ علم دین حاصل کرنے کے لیے تو ایک دائی ہے آپ کے اندر ایک موٹیویشن ہے آپ کے اندر جو آپ کو اٹھا کر اس گرمی کی شدت میں حالت روزہ میں یہاں لے کر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں دائی تو اگر دائی بالکل مستقل ہے یعنی 50% یہ ہے کہ ہمیں روزہ بھی رکھنا ہے اور 50% نیت کے اندر یہ ہے کہ وزن بھی کم ہو جائے ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے دونوں مستقل نیتیں یعنی ایک بھی اگر کم ہو جائے گی تو آپ روزہ نہیں رکھتی مثلا کہا جائے گا بھئی وزن وزن کم نہیں ہوگا صرف روزہ کا ثواب آپ کو ملے گا تو آپ کہیں گے پھر میں نہیں رکھ رہی بعد میں کبھی رکھوں گی تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ رکھ یہ جو ڈائیٹنگ کی یہ والی جو نیت ہے وزن کم کرنے کے ادوار سے یہ آپ کے روزہ کو بادل کرے گی لیکن اگر نیت سو فیصد حکم خدا کی لیکن دماغ میں خود بخود یہ خیال اور فائدہ آ رہا ہے کہ بھئی روزہ رکھیں گے تو ظاہر وزن بھی کم ہوئی جائے گا ایک فائدہ ہے وہ دماغ میں زمنی طور پر آپ کی آ رہا ہے تو اس سے روزہ پر فوق نہیں پڑتا اس سے روزہ بلکل صحیح شمار کیا جائے گا اور صحیح سمجھا جائے گا تو روزہ میں مکمل حکم خدا کی نیت ہونی چاہیے انسان کو اپن نیت کو اچھا نیت دیکھئے رکھ کر ایک تو نیت ہم وہ سوچتے ہیں کہ وہ الفاظ کا دورانہ وہ الفاظ کے دورانے کی کوئی حمد نہیں صرف دل کے اندر آپ کے پورا ایک خیال ہونا چاہیے ارادہ ہونا چاہیے کہ میں حکم خدا کی بجا آوری میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتہ تک ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گی کہ جو منع کی گئی تو نیت کو انسان کو اپنی اچھی بنانا چاہیے اور چیک بگرتے رہنا چاہیے خوادین کے حوالے سے ایک سوال کیونکہ طبی لحاظ سے بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں اس کے اندر تو کیا ایسی عدویات استعمال کر سکتی ہو چاہتی ہیں کہ ابھی تو موقع ایسا ہے کہ ہم روزے کے ساتھ رکھ لیں گے بعد میں روزے بہت مشکل ہو جاتے ہیں قضا کرنا مشکل ہو جاتا ہے بعض وقت کفار تاخیر لازم آنے لگتا ہے تو کیا ہم اپنے مخصوص ایام کو روکنے کے لیے کو ایسی دوائیں استعمال کر سکتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں استعمال کر سکتے ہیں لیکن لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان عدویات کو بہرحال یہ میں فقعی طور پر نہیں کہہ رہا ایسی مشورے کے طور پر کہ ان عدویات کو استعمال نہ کیا جائے دیکھیں اس میں بہت ساری پرابلم ہوتی ہیں بہت سے اس کے سائیڈ ایفیکٹ اس طرح کے ہوتے ہیں جس چیز کو روکنے کے لیے اتنی تگو دو کی جاتی کہ ہم رمضان کے روزے رکھ سکیں وہ اتنے مشکوک بن جاتے ہیں بہت سے سائیڈ ایفیکٹ ہیں بریک تھرو بلیڈنگ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سا والا استحاضہ ہے کہ مہوار نجاست ہے کیا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اور بہت ساری خواتین جو بچائری جو حج پہ جاتی ہیں عمرے پہ جاتی ہیں وہاں ان عدویات کو استعمال کرتی ہیں تو اکثر بہت زیادہ کمپلیکیشن اور چیزیں ہیں اور ان کے لئے اتنا مشکل مسئلہ بن جاتا ہے وہاں پر اس کی شنافت کرنا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے تو اگرچہ شریعت نے ہر جگہ فقی حقوق آپ کو یہی ملے گا کہ اگر کوئی ہیلتھ ہیزرڈ اس کے نہیں ہو رہا ہے تو اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے اور پھر اللہ نے ایک سائیکل بنایا ہے ایک چیز بنائی ہے اس میں آپ پر روزہ ماف کرنا ہے تو آپ کو اس کا ایک نظام ہے ایک فطری نظام اس نے قائم کیا تو اسے آپ بائی پاس کیوں کرنا چاہتی ہیں دیکھئے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ایک بزرگ تھے وہ کسی مجتہید کے پاس گا اور کہا کہ دعا کیجئے کہ اس سال میں ماہ رمضان کے روزے رکھ سکوں بہت ہی بزرگ سی نبوے سال کے تو مجتہید نے کہا کہ میں ایک ہرگز بھی تمہارے لئے دعا نہیں کروں گا یہ تمہیں اللہ نے تمہیں اس عمر تک پہنچایا ہے پھر تم پر روزے کو ساقت کیا ہے اتنا زیادہ بڑھاپا خود بیماری سے ہٹ کر بھی خود بڑھاپا بہت زیادہ جو بڑھاپا ہوتا ہے جس میں مریض روزہ نہیں رکھ پاتا ہے جو بڑھا ہے وہ روزہ نہیں رکھ پاتا ہے اس پر اس سے ساقت کیا ہے تو اللہ نے تمہارے لئے تمہیں اس حال تک لے کر آیا ہے پھر تم پر ساقت کیا ہے تم زبرستی اپنے اوپر اور اس واجب کو لاتنا چاہتے ہو ہرگز تمہارے لئے دعا نہیں کروں گا تو بہرحال میرا اپنا اس لحاظ سے ہے کہ ان عدویات کے استعمال کو بات جب خدا ہی نے یہ والی چیز رکھی ہے تو اتنا زیادہ انسان کو غیر ضروری طور پر متقی نہیں بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس طرح کی عدویات استعمال کرے سننے میں آتا ہے کہ بہت سی دیندار خواتین متقی پریزگار خواتین اس طرح سے کہ ہمارے روزے سارے مکمل ہو جائیں لیکن ان کے کچھ نہ کچھ ہیلڈ ہیزرڈز بھی ہوتے ہیں اور اتنا مناسب نہیں ہے جن کے ساتھ کمپلیکیشن ہوتی ہیں پورے رمضان کے روزے ان کے اس طرح سے مشکوک ہو جاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کسے کیا سمجھیں اچھا بہت سی خواتین اس حالت روزہ میں ان کو کچھ چیک اپس کرانے کے لیے بھی جانا پڑتا ہے بعض اوقات پیلوک ایگزامنیشن کروانا پڑتا ہے اندرونی چیک اپ جو ہے گائنیکالوجسٹ وغیرہ کرتی ہیں اور بعض اوقات اندرونی الٹرا ساؤنڈ کروانے پڑتے ہیں تو عاموماً خواتین یہ سوچتے ہیں کہ اندرونی چیک اپ ہوگا یا اندرونی الٹرا ساؤنڈ ہوگا تو پھر ہمارا روزہ ہم نہیں رکھ سکیں گے ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ان چیزوں سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے اور یہ بالکل جائز ہے اور ان کو روزہ رکھنا پڑے گا ان تمام چیک اپس کے باوجود ان تمام ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ کے باوجود ان پر روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اکثر خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ روزے چھوڑ دیتی ہیں اس طرح کہ کوئی چیک اپس وغیرہ انہیں کروانے پڑے یا الٹرا ساؤنڈ کروانا پڑے اندرونی تو پھر وہ یہ مبتل روزہ نہیں اچھا حاملہ خواتین کے حوالے سے ایک مسئلہ بہت زیادہ چیز پیش آتی ہے تو دیکھیں پہلا والا اصول اب یہ آگے کچھ نہ پڑے آپ پہلی لائن اس کے اندر پڑے کہ اگر روزہ رکھنا اس کے اور اس کے بچے کے لئے نقصان کا باعث نہیں ہے تو روزہ رکھنا واجب ہے یہ پہلا اصول اس میں کسی احتمالی ویک سا جو ایک احتمال ہوتا ہے کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے اس کو اسلام نے اس کو بلکل قابل اعتنی نہیں وہ آپ نے سن لیا کہ ایسا کہ اقالہ کے نزدیک یہ بات ہو کہ نہیں بہت شدید نقصان اس سے ہوگا تو مثلا اگر جو حاملہ عورت ہے اگر وہ اپنے غزہ کا اچھا خیال کر لے بھئی دیکھئے عام طور پر کتنی پانی کی اس کی اندر عام طور پر خواتین کو دیکھنے میں آتا ہے کہ صبح اب تو لائف سٹائل ہی ہو گیا کہ رات کو پوری رات جاکتے ہیں صبح سوتی ہیں اور اس کے بعد تین چار وجہ تک سو کر اٹھ رہے ہیں تو اس کے بعد دو تین چار جو ہے صرف گھنٹے صرف گزارنا ایسا کون سی اس میں قابہات لازم آ رہی ہے کہ اتنا نقصان ہوا چلا جا رہا ہے کہ اس سے روزہ چھوڑا جائے غزہ کا انسان اپنا خیال کر لے سہر و افتار کے درمیان پانی کی اتنی مقدار اپنے اندر سٹور کر لے جس طریقے سے جتنی ضرورت ہوتی ہے عام طور پر تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فوائد ہوں گے بلکہ اس پر ہماری پوری گفتگو ہو چکے کہ روح ایمان اس کے جسم سے نکل جاتی جو بھی کوئی بلا حضر شہر اس طرح سے روزہ چھوڑتا ہے تو بچہ روزہ خوری کا اور ولادت کے بعد جو آئے ہیں جو ہیں عام طور پر چالیس چالیس انتہ غصل کیے بغیر اور نمازیں چھوڑتی ہیں اپنی تو وہ روزہ خوری کا پیغام لے کے پیدا ہوتا ہے نمازوں کو چھوڑنے کا پیغام لے کے پیدا ہوتا ہے اور کتنی ساری اس طرح کی قواہتیں تو وہ اس کے اندر ایک روحانی کمزوری لاحق ہو جاتی اس بچے میں کہ ساری زندگی وہ بیچارہ لڑتے جھگڑتے اپنے آپ سے گزارتا رہتے کمزوری آگئی جس طریقے سے ایک بچہ جو ابتدائی طور پر کمزور یا ایسی کوئی خرابی پیدائشی لاحق ہو تو ساری زندگی اس سے اس کو لڑتے ہوئے گزارنا پڑتی تو اسی طریقے سے وہ روحانی کمزوری لے کر پیدا ہوگا تو خواتین کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت اگر ان کے لئے روزہ رکھنا نقصان کا باعث نہیں بن رہا ہے تو باجی بے کہ روزہ رکھیں اپنے غزہ وغیرہ خیال رکھیں اور انشاءاللہ کوئی ان کو نقصان نہیں ہوگا اچھا اب یہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ اچھا فیدیہ کے اعتبار سے اچھا اب دو مسئلے بنتے ہیں پہلے ہم سب سے نیچے والے پیراغراف پہ آ جاتے ہیں اگر حمل پہلے مہینے سے لے کر ساتھویں مہینے کے آخر تک کا ہے تو اس کو اسلام یعنی یہ اس کی ڈیلیوری ابھی بہت اس کو سمجھتا ہے کہ ابھی دور ہے اور وہ فیدیہ والا مسئلہ اس کے اوپر نہیں آتا اس میں اس کا وہی حکم ہوگا کہ عام طور پر جو ایک بیمار کا شدید نقصان بیماری کی وجہ سے پہنچنے کا جو احتمال ہوتا ہے وہ والا حکم ہوگا اس کا یعنی اگر بچہ جو ہے ایک مہینے سے لے کر سات مہینے تک کا ہے سات مہینے کے آخر تک اس دوران اگر اتنا قوی اس کا امکان ہو جائے کہ اس کو شدید نقصان اس عورت کو ہوگا یا اس کے بچے کو ہوگا تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد رمضان اس کو صرف اور صرف قضا کرنی ہے کوئی کفار اور فیدیہ نہیں دینا یہ ایک فرق ہے لوگ سوچتے ہیں کہ بس حاملہ روزہ چھوڑ دے تو فیدیہ دے دے نہیں فرق ہے ہاں البتہ اگر حمل آٹھویں یا نوائے مہینے میں اور اس سے آگے کے لیے ہو آگے کا ہو اور اسے خود نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو یا اس کے بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی اور بلکہ نقصان کی شدید خوف میں تو روزہ چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے شدید خوف اقلی شدید خوف اگر ہو کوئی ایسی بیماری ہو رہی ہے کوئی ایسی کمی ہوئی جا رہی ہے بچے کی گروت ریٹارڈیشن ایسی ہو رہی ہے اس کا کاؤز مثلا یہی ہے کہ اگر اس نے اپنی غزہ اور یہ سب خیال نہیں کیا پانی وغیرہ کا تو بچے کو اور نقصان پہنچے گا تو ٹھیک ہے پھر یہ روزہ چھوڑ دے اور اس کے بعد اس کا فدیہ دے دے یعنی تین پاؤ کھانا آٹا یا بھی بہت سے اور چیزیں بھی ہیں وہ کسی مستحق کو کفارے کے طور پر دے یعنی اس میں تین ایک لحاظ سے مسئلے کے شقے بنتی ہیں ایک تو یہ کہ اگر وہ رکھ سکتی ہے روزہ کمزوری ہو رہی ہے اس سے کوئی فق نہیں پڑتا ہو تو آپ نے سن لیا کہ شدید کمزوری بھی روزہ چھوڑنے کا باعث نہیں بنتی نقصان شدید نقصان جس کی عقلی کوئی توجی ہو عقل کہہ رہی ہے کہ اسے لازمی روزہ چھوڑنا چاہیے تو پھر اگر پہلے مہینے سے لے کر ساتویں مہینے تک کا معاملہ ہے تو پھر وہ شدید نقصان کے خوف کی وجہ سے روزہ چھوڑے گی اور بعد رمضان قضا کرے گی کفار اور فدیہ وغیرہ کا مسئلہ نہیں اور آٹھویں مہینے کے بعد سے لے کر ڈلیری تک کی ٹائم میں اگر کبھی کوئی ایسا کوئی خوف اس کو درپیش ہوتا ہے تب بھی وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اور فرق یہ ہوگا کہ قضا کے ساتھ ساتھ اس کو ایک فدیہ بھی دینا پڑے گا جو حاملہ عورتیں جب روزہ چھوڑ دے گی لوگ فقط ایک ہی مسئلہ اس میں سمجھتے ہیں کہ بس فدیہ دینا ہے اس کو روزہ حاملہ ہے تو روزہ چھوڑے گی اور فدیہ دے دے گی نہیں ایسا نہیں اس کے اندر یہ شقے ہیں جس کو مدد نظر رکھنا چاہیے کہ کب ایسا کیا جاتا ہے اچھا پھر بچوں کو دودھ پلانے والی ماں کا بڑا مسئلہ آتا ہے کتنا بھی ہم اس کو پھیلائیں ان مسئلوں کو لیکن خواتین پھر بھی اس بات کو سمجھتی نہیں دیکھیں اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر ماں کسی وجہ سے اس کمی کو پورا کر سکتی مثلا بچے کو فیڈ مکمل طور پر نہیں مل رہی لیکن ماں یہ کر سکتی کہ مثلا ڈبے کا دودھ لگا سکتی یعنی اس کو سپلیمنٹ یا کمپلیمنٹ کرنے کے لئے ایک لحاظ سے کمی اگر ہو رہی ہے تو اس کمی کو کسی بیرونی ذرائع سے پورا کر دے مثلا کوئی اور دودھ جو جانور کا دودھ ہو خواب ہو یا ڈبے وغیرہ کا دودھ اس کمی پوری ہو سکتی ہو اس سے مکمل طور پر یا اس کے ساتھ کچھ یہ پلائے کچھ بچہ جو ہے وہ ڈبے وغیرہ کا استعمال کر لے تب بھی سورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ملے گی یعنی اگر وہ سوائے اس کے کوئی ایسی کنڈیشن ہو جائے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچہ ایک دفعہ ڈبے کے دودھ کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر واپس ماں کے دودھ کی طرف نہیں آ پاتا یا مثلا ڈبے کا دودھ جو ہے وہ موافق نہیں آ رہا ہے بہت سو کو کنسٹیبیشن ہو رہا ہے کسی کو ڈائریا ہو جاتا ہے کچھ کنسنٹریشن ماں کو نہیں پتا ہوتی کتنا مثلا اس میں ملانا چاہیے پانی کتنا ہو دودھ کتنا ڈالا جائے اس کے اندر یا بچوں کو کوئی ڈائریا کوئی انٹولرنس ہو رہی ہے کوئی ایسے کوئی الرجک ریاکشن ہو رہا ہے کوئی بھی اس طرح کی کوئی اس طرح کی بات جس سے بچہ بیرونی کوئی اور دودھ نہ لے سکے اور ماں اگر پلا رہی ہے تو بچے کو کمی ہو رہی ہے نقصان پہنچ رہا ہے یا ماں کے اندر کوئی ایسی کمی ہو رہی ہے اور نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر اس دودھ پلانے والی ماں کو اجازت ہے کہ یہ روزہ چھوڑ سکتی لیکن اور وہ فدیہ دے گی اس کے بعد لیکن اگر مختلف طریقوں سے اگر یہ کمی کو پورا کر سکتی ہے تو اس کے لئے لازم ہے کہ یہ روزہ نہیں چھوڑے اور دیگر ذرائع کو اختیار کریں تو اصول یہ بنا کہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ کی کمی کو مصنوعی طور پر پورا کیا جا سکتا ہے تو ماں کے لئے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے لیکن اگر مکمل انحصار بچے کا ماں کے دودھ پر ہی ہو کوئی دوسرا طریقہ اس کی کمی کو پورا کرنے کا نہ ہوں جو میں نے وجوہات بتائیں کہ اس کو کوئی ایسی کمپلیکیشن ہو رہی ہے بچے کے لئے موافق نہیں ہو پا رہا ہے اس کو وہ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا ہے کسی طریقے سے وہ بچہ اور اس کو نقصان پہنچ رہا ہے تو روزہ رکھنا خود ماں کے لئے اگر نقصان دے ہے بچے کے لئے نقصان دے ہو رہا ہے تو پھر ماں روزہ چھوڑ دے گی اور ہر دن کے بدلے وہ ایک فیدیہ دے گی کسی مستحق مومن کو رمضان کے بعد اس روزے کی قضا بھی کرنا ہوگی تو آپ نے دیکھا کہ دودھ پلانے والی ماں کا بھی جو مسئلہ ہے وہ بس ایک عمومی طور پر تاثر یہ ہے کہ بھئی اس پہ تو روزہ ماف ہے ایسا نہیں ہے بلکہ وہ حتہ والمکان وہ روزہ رکھے گی اور جب وہ روزہ رکھنے شروع کرے کوئی مائنڈ میک اپ اپنا کر لے اور اپنی غزہ وزہ کا خیال کرے تو آپ دیکھیں گے کیا ایسی چیز ہوگی اگر آپ دیکھیں تو سہر اور افطار اور اس کے بعد کے پیرنڈ میں آدمی اتنا اگر آپ روزہ کے کیلکولیشن کریں تو عام دنوں میں بھی آپ اتنا پانی وغیرہ نہیں پیتی ہیں یا اتنی غزہ نہیں کھا پاتی جیتنا رمضان میں کھا لیتی ہیں تو جب کوئی چیزی کمی واقعی نہیں ہو رہی ہے تو پھر روزہ چھوڑنے کا ایسا کوئی جواز نہیں بنتا ہے سوائے اس کے کوئی استثنائی موارد ہوں تو پھر ایک الگ بات بنتی ہے تو کسی بھی طریقے سے اگر اس کمی کو پورا کر کے وہ روزہ رکھ سکتی ہو تو ضروری ہے کہ روزہ رکھے اچھا یہ فدیہ کب دیں یا عورتیں حاملہ یا دودھ پلانے والی جب یہ واقعی ایسی صورتحال ہو جائے جو ہم نے ڈسکس کی کہ اس کو اب فدیہ دینا ہے تو کیا وہ یہ کر سکتی کہ بھئی مجھے تو پورے مہینے یہ کیفیت رہی گی آگے کے دنوں میں یہ کیفیت رہی گی تو میں ابھی سے یہ فدیہ نکال دوں نہیں وہ یہ نہیں کر سکتی جو جو دن آگے بڑھتے جائیں اور وہ روزہ اس سے چھوٹتا جائے وہ دن گزرنے کے بعد اس کا فدیہ دیں ایڈوانس میں نہیں دے سکتی یعنی حاملہ ہو یا دودھ پلانے والی عورتیں وہ پورے مہینے کا ایڈوانس میں جتنے بھی دن وہ نہیں رکھ پا رہی اس کا ایڈوانس میں دے دے کے نہیں اب تو مشکل ہے کہ میں ایک ہفتے تک مثلا روزہ رکھ سکوں جو میری صورتحال تو ایڈوانس میں نہیں دے سکتی ایک ایک دن گزرنے کے بعد بھی دے سکتی یا یہ بھی کر سکتی ہے کہ ابھی فوراں نہ دے عید وغیرہ ہو جائے اور ایک ساتھ پھر جتنے بھی روزے چھوڑے ہیں اس کے چھوٹے ہیں اس طرح سے ان کی قضاء تو جب کبھی وہ پورے سال میں انجام دے گی اس کے پاس وقت ہے فدیہ بھی گوشش تو کرے کہ جتنی جلد ہو سکے دے دے لیکن یہ بعد میں بھی ادا کر سکتی فوراں واجب نہیں کہ ادھر وہ دن گزرہ اور فوراں اسی دن اس کو فدیہ دینا رمضان میں بھی ایک ایک دن گزرنے کے بعد بھی دے سکتی ہے اور بہت سارے دن اس طرح سے جمع ہو جائے تو اس کے بعد بھی اکھٹے ان کا فدیہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا اور رمضان کے بعد تو قضاء انجام دیں گی تو بہت سے خواتین کو یہ دیکھا گیا ہے اور بہت سے مریضوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ ایڈوانس میں ہی اپنا پورا فدیہ نکال دیتے ہیں صرف ایک دو افراد کو صرف اجازت ہے کہ وہ ایڈوانس میں نکال سکتے ہیں وہ بھی آگے چل کر آئے گا لیکن ان افراد کو اجازت نہیں اچھا دیکھیں بہت سے بڑے افراد جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر شامل یعنی بڑھاپے کے باعث روزہ رکھنا جن کے لئے باعث مشقت دیکھیں کچھ افراد بڑے ایسے ہیں کہ روزہ وہ رکھ لیں گے لیکن مشقت کے ساتھ گرتے پڑتے جا رہے ہیں اور چکر آ رہے ہیں اور کمزوری کے اندر نقاحتوں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں اور بہت بڑے بھی ہیں دیکھیں کوئی ویسے اس میں کوئی ایج فیکٹر نہیں تو کوئی آپ کہیں کہ بھئی کون سی ایج اسی سال نہیں بہت اسی سال کیسے فٹ ہے اور بہت سے ساٹھ پیسٹ سال کے ایسے لگ رہے ہوں گے کہ بس یہ تو بیچارے روزہ رکھی نہیں سکتے تو جو بہت زیادہ ایسے بوڑے افراد جو روزہ رکھ تو لیں گے لیکن مشقت کے ساتھ روزہ رکھیں گے یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور ان کو ایک فدیہ دینا پڑتا ہے فدیہ ان کے اوپر ہوتا ہے اور بہت سے بوڑے ایسے ہیں جو روزہ رکھی نہیں سکتے ہیں مشقت کے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں ان پر سے فدیہ معاف ہے دیکھیں اس کے بوڑوں کی دو کٹیگری بوڑے ہیں لیکن روزہ رکھ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں چل پھر رہے ہیں آ جا رہے ہیں کھا پی رہے ہیں اور معمولی سے اگر کمزوری ہوتی بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان پر تو واجب ہے کہ روزہ رکھ لیکن کچھ ایسے ہیں جو بہت بڑھا پہ کی وجہ سے بہت زہمت میں پڑھ روزہ رکھ سکتے ہیں ان کے اوپر سے روزہ معاف ہے اور وہ فدیہ دیں گے اچھا فدیہ ایسے افراد یہ رمضان شروع ہوتے ہی پورے رمضان کا فدیہ دے سکتے ہیں ان کو ہماری فقی اسطلاح میں شیخ اور شیخہ کہا جاتا ہے یعنی جو اتنے بوڑے ہو جائیں کہ بڑھا پہ کی وجہ سے روزہ ساقیت ہو رہا اور بہت سے بوڑے ایسے جو رکھی نہیں سکتے ہیں مشقت سے بھی نہیں رکھ سکتے ان پر اسے فدیہ بھی معاف ہے نہ قضا ہے نہ فدیہ ہے کچھ بھی نہیں بس معاف تو صرف یہ لحاظ سے کٹیگری بنتی ہے بہت بوڑے افراد کی یہ اول رمضان شروع ہوتے ہی نکال سکتے جو مشقت کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہو اور جو رکھی نہیں سکتا اس کو تو ویسی معاف ہے وہ بھی چاہے اپنے اس کے لیے شک ہو رہا ہے اس کو پتہ نہیں میں اس کیٹیگری میں ہوئی ہوں یہ بلکل جائز ہے اور اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا کتنا بھی خون نکال لیا جائے اسی طریقے سے حالت روزہ میں شوگر بھی چیک کی جا سکتی زہرہ اس میں بلڈ نکالا جا رہا ہے شوگر کے مریض کے لحاظ سے بھی یہ شوگر ڈاکٹروں کے ٹی وی پروگرام ساتے ہیں کہ کون کون سی احتیاط رکھ جو زیادہ کمپلیکیٹڈ جن کی شوگر نہیں ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن یہ یہ احتیاط کر لیں انسولین کے دوز کم اور زیادہ کیے جا سکتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ دکٹروں سے مشوار مریض منفرد ہے ایک الگ انڈیویجوال ہے اس کا حکم دوسرے سے الگ تو نہ تو تمام شوگر کے مریضوں پر سے روزہ معاف ہے اور نہ تمام شوگر کے مریض ایسے ہیں کہ جن کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہو یہ ہر شخص کا ایک الگ مسئلہ ہے خود دیکھے کہ وہ رکھ سکتا یا نہیں رکھ سکتا اگر وہ اپنی ڈائیٹ کو منڈین کرتے ہوئے دوہ کو دوز کو ایجسٹ کرتے ہوئے مشورے سے لائف سٹائل موڈیفکیشن کے ذریعے بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جس سے روزہ رکھنے کے قابل ہو تو رکھنا پڑے گا اور اگر اس طرح کی کوئی صورتح حال ہوتی ہے اگر دم سے شگر بہت ڈاؤن اس کی ہو جاتی ہے اور مسائل اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر وہ شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو پھر اس موقع پر روزے کو توڑ سکتا ہے اسی طرح سے خون کے بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو لوگ عام طور پر دماغ میں آتا ہے کہ جسم سے خون نکالنے سے روزہ باطل تو نہیں ہو جاتا تو باطل نہیں ہوتا ہے البتہ اگر خون کے اتنا زیادہ خون نکالا جائے جس سے کمزوری ہونے لگے اس کو زوف کا باعث بننے لگے تو اس صورت میں یہ بلڈ ڈونیٹ کرنا یہ مکروح ہے مکروح ہو جاتا ہے سواب روزہ کم ہو جائے گا لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو بہت ضرورت ہے ورنہ وہ بھر جائے گا تو اس طرح کی کوئی صورت حال ہوتی جس میں ایک لحاؤ سے دیکھا جائے تو بلڈ ڈونیٹ سے مجھے کمزوری بہت ہو جائے گی تو اس کے لئے پھر کراہیت رکھتا لیکن بہت سے لوگوں کو نہیں ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تو ان کے لئے مکروح بھی نہیں بلڈ ڈونیشن کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے بہت سے علاج جیسے ہیں جیسے ہجامہ کروانا کپنگ جسے کہتے ہیں یہ بھی اگر خون اس کے جسم سے نکلنے سے کمزوری کا باعث بنے تو ہجامہ کروانا بھی مکروح ہو جائے گا بلڈ ڈونیشن کو تو آپ نے سن لیا یعنی ہر وہ طریقہ لیکن عام طرح خون کے جو ٹیسٹ کروائے جاتے ہے کہ اس سے کوئی کمزوری وغیرہ نہیں ہوتی البتہ بہت سے ایسے وہمی ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں کہ ذرا سا فائی سی سی بلڈ نکال لیا جائے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کتنا نکال لیا اور بے ہوش ہوج ہوج لگتے ہیں اسی وقت تو اس طرح کے وصواسی افراد کی بات نہیں ہو مجتہد کے اپنے مقلد مجتہد کے مسئلے کے اوپر عمل کرے لیکن ویسے کہ عام طور پر زنجیر زینی وغیرہ کے اندر اس میں بھی خون اتنا معمولی نکلتا ہے کہ وہ کمزوری کا باعث نہیں یعنی اس لحاظ سے اس مسئلے سے قطع نظر کہ کچھ مراجع اس کو منع کرتے ہیں کوئی جائز قرب ہو والے چیز ہم نہیں کر رہے تو اس لحاظ سے اتنی کم اقدار ہوتی کہ کمزوری کا باعث نہیں ہوتی بہت زیادہ اگر کوئی ایسا کر لے کمزوری کا باعث ہو جائے تو ٹھیک ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا لیکن اس میں بھی عام طور پر اتنا خون نہیں نکلتا تو اس میں آ رہی ہے کہ کمزوری کا باعث بنے وہ مقروح اچھا بہت سارے ٹیسٹ ایسے ہیں جو ڈاکٹر ازرات عام طور پر لکھتے ہیں جیسے میدک کی انڈسکوپی وغیرہ کرانی تو اس میں ظاہر ایک ٹیوب ہوتی ہے اور ایک کوئی سلیپری چیز اس کے اوپر لگائی گئی جس تاکہ وہ فیسیلیٹیٹ ہو جائے آرام سے وہ چیز الگ سے پاس ہو جائے اس صورت میں روزہ باطل ہوتا اور اگر اس کو ٹالا جا سکتا ہے ابھی انڈسکوپی ہم نہیں کرا رہے رمضان کے بات کر لیں گے اور کوئی ایسا نقصان نہیں ہے تو اس کو تاخیر کر دی جائے لیکن اگر واقعی کرانے کی ضرورت پیش آجائے تو پوچھ لیں کہ وہ کیمرے کو یا جو ٹیوب اندر ڈالیں گے اس پر کوئی ایسی چیز لگا رہے ہیں لیکویڈ ٹائپ کی یا کوئی سلیپری چیز جس کی ذریعے وہ اندر حلق سے اندر جائے تو اس صورت میں روزہ باطل ہوگا اور بعد رمضان اس روزے کی قضاء کرنا پڑے گی کفار الوطہ کوئی نہیں لیکن قضاء اس کی انجام دینا ہوگی اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو مثلا بہت سے لوگ پائلز کونسی ٹائپ کے پائلز اس کو ہیں اور علاج کے لیے بھی پروپٹوسکوپی ہوتی اور ڈائیگنوسس وغیرہ کے لیے بھی ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ بھی ہو جاتا ہے تو اسی دوران باز وقت انجیکشن لگا جاتا ہے اس پائلز کے اوپر تو وہ سارے پروسیجر یہ کرانے جائز ہیں اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑھتا بہت سے لوگ پریشان ہو کے بھائی ہمیں تو یہ والا ایک چیز کرانی پڑے گی اور ایک انسٹومنٹیشن کرانی پڑے گی جسم کے اندر ایک چیز داخل ہوگی باقاعدہ تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑھتا اسی بعد پھر اس کا وہ قبض میں اس کو آرام آتا ہے بشرت کہ وہ لیکویٹ والی کوئی چیز نہ ہو سولیڈ ٹائپ کی ٹیبلٹ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے کیپسول ٹائپ کی لمبا سا کیپسول ہوتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ سولیڈ چیز ہے لیکن جان بوچھ کر اگر کوئی کسی مایا چیز کوئی لیکویٹ ایسا ہے بہت سے لیکویٹ بھی آتے ہیں جس سے اینیما جو ہے اس سے روزہ باطل ہوتا ہے یہ بات یاد رکھ لیجی کہ کوئی بھی سولیڈ چیز قبض کوش اگر لی جاتی ہے مو کے ذریع نہیں کیونکہ مو کے ذریع اگر کوئی بھی دو آپ کہیں کہ کوئی قبض کو دور کرنی کوئی دو مو سے کھائی گئی اس سے لازمی روزہ باطل ہوگا تو دوسرا جو روٹس ہیں اس کے جو جو عام طور پر میڈیکل سائنس کے اندر ہیں اس کے ذریع اگر کوئی دو اس لحاظ سے اندر جسم میں داخل کی جاری بشرت ہے وہ ٹھوس ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے البتہ کوئی بھی لیکوڈ ٹائپ کی کوئی چیز لیکوڈ عام طور پر انیما جو ہے وہ لیکوڈ سے ہی ہوتا ہے لیکن بعض وقت گیس سے بھی ہوتا ہے اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اسی طریقے سے حالت روزہ میں شگر کے جو مریض ہیں اگر وہ اس کے لئے روزہ رکھنا نقصان دے نہیں ہے تو انسولین کے انجیکشن لگانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے کسی بھی روٹ سے انسولین کا انجیکشن چاہے وہ کھال کے نیچے ہو یا عموما صحیح ہوتا ہے لیکن اور بھی کوئی اس طرح کے ذرائع ہیں تو انسولین کے انجیکشن لگانے سے بہرحال روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے بس وہ اپنے اس لحاظ سے دیکھ لے روزہ رکھنا اس کے لئے واجب ہے یا نہیں ہے لیکن خود انجیکشن مبتل آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سستانی کے فتوے میں طاقت کے جترے بھی انجیکشن ہیں یہ لگانے کی اجازت ہے طاقت کے انجیکشن بھی حالت روزہ میں لگوائے جا سکتی اب چاہے وہ انٹرا مسکولر ہوں یعنی مسئل میں لگائے جائیں بازو میں کولے میں کسی بھی موظم آیت اللہ خامنہ نے فرماتے کہ احتیاط واجب کی بنا طاقت والے انجیکشن حالت روزہ میں جائز نہیں تو ایک احتیاط کی جائے اپنی تقلید کے مطابق البتہ اگر کوئی احتیاط واجب میں رجوع کر کے اس مسئلے سے فائدہ اٹھانا چاہے یا سہولت لینا چاہے تو ایک الگ بات اس طریقہ سے حالت روزہ میں ڈرپ لگانے کا بھی مسئلہ ہے اچھا چاہے وہ ڈرپ دو بھی ہو سکتی ہے غزائی کمی کو دور کرنے والی ڈرپ بھی آتی ہیں مثلا گلوکوز کی اور سیلائن کی یا اس طرح سے کوئی بھی چیز جسم کے اندر پانی پہنچ جائے اور غزائی کمی دور ہو جائے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز یا طاقت آ جائے تو یہاں بھی وہی طاقت وال انجیکشنز کا مسئلہ ہے آیت اللہ خوئی رہا کہ اس استانی کے فتوے میں جائز ہے اور امام خمینی اور آیت خامنی احتیاط واجب کی بنا پر اس کو جائز نہیں سمجھتے اور مبتل روزہ بھی سمجھتے تو اگر کسی کو واقعی ایسی ضرورت پیش آ جائے مثلا ڈائریہ ہو گیا اور اس کو ڈرپ لگانی پڑ گئی وہاں جا کا تو ڈرپ سے عام طور پر پانی کی کمی بھی پوری ہو جائے اور وہ سوچ رہے کہ اگر مجھ ڈرپ لگ جائے تو میں آرام سے اپنے روزے کو بھی پورا کر لوں گا تو اس میں کوئی حرج نہیں آغش سستانی اور آغا خوئی کے فتوے میں اور یہ بھی جو دیگر مہاراجی کے مقللدین یہ بھی اگر احتیاط واجب میں اگر ان کے بعد دوسرا بڑا مجتہت اجازت دے رہا تو وہ رجوع کر درپ بھی لگوا سکتے ہیں اسی طرح سے حالت روزہ میں داتوں کا علاج کروانے کے لئے دینٹسٹ کے پاس جانے کا مسئلہ عام طور پر دینٹسٹ افتار کے بعد نہیں بیٹھتے ہیں لوگ کہتے بھئی مجبوری ہے مجبوری کی وجہ سے کہتے ہیں پھر ہمیں تو روزہ چھوڑنا پڑے گا نہیں حالت روزہ میں داتوں کی علاج کے لئے جا سکتے ہیں بھار بھار موہ میں پانی بھی آرہ ہوتا ہے بھار بھار پانی کو موہ سے نکالنا بھی ہوتا بس پانی حلق کے اندر نہ جائے کوشش کریں کہ وہ کلی کر کے نکالتے رہے تو حالت روزہ میں داتوں کے تمام ٹریٹمنٹ کروائے جا سکتے کوئی فرق نہیں بڑھتا انجیکشن بھی لگوائے جا سکتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے بس یہ کہ اس خون کو یا اس پانی کو جو بھی ہے وہ حلق سے نگلے نہیں بلکہ اسے اگل دیں بہار نکال دیں اس کا انتظام مہا پر ہوتا ہے تو اس طرح اپنے روزے کو جاری رکھ کے داتوں کو علاج کروائے جا سکتا اسی طریقے سے بہت سارے افراد ہوتی ہیں بہت پریشان ہوتی ہیں کہ مسوروں سے عام طور پر موت سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ برش کر رہے ہیں تو کچھ خون نکل رہا ہے یا ویسے بھی الگ سے بھی کچھ خون آتا رہتا ہے تو دیکھیں اگر یہ عمومی حالت کا بھی مسئلہ ہے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر مسورے سے نکلنے والا خون اتنا معمولی ہے یہ عمومی حالت کا بھی روزے کو بھی چھوڑ دیجئے اتنا معمولی ہے کہ خود ہی آپ کے لعب دہن میں گھل مل کے ختم ہو رہا ہے استحلاق ہونا جسے کہتے ہیں مستحلق یعنی وہ اپنی گھل مل کے بلکل ختم ہو رہا تو اس کو نگل بھی سکتے ہیں اور موہ کو پاک کرنے کی بھی ضرورت نہیں حتی کہ موہ میں سے کوئی خون آجائے اور وہ زیادہ مقدار میں ہو تو ظاہر ہے پھر اس کو نگل نہیں سکتے زیادہ مقدار میں خون نگل رہا ہے تو بس خون کو موہ سے تھوک دیں موہ کو اندر سے پاک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی آغاز سستانی فرماتے ہیں یعنی عمومی حالات کا میں بتا رہا ہوں عامل طور پر لوگ بہت پریشان ہوتے بہت سے لوگ اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ صاحب نے باقاعدہ مسئلہ پوچھا وہ سخت پریشان تھے خیر یہ مسئلہ آگے چل کر آنا بھی ہے سی درس لن ہوئی جا رہی تھی پھر ان کو مسئلہ بتایا تو کہیں جا کے سکون اور چین ان کی زندگی میں آیا تو بس خون کے اندر یہ کہ بہت زیادہ مقدار میں تو صرف تھوک دینا کافی لیکن کم اتنی معاملی اور کم مقدار ہے کہ وہ تھوک میں گھل مل کے ختم ہو رہی ہے تو نہ اس کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے نہ موں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے نہ روزے کے پر کوئی فرق پڑتا حال بتا توجہ نہیں تھی اور بے اختیار اس خون کو نگل لیا تو روزہ بھی اس سے صحیح رہتا ہے لیکن زیادہ مقدار میں ہو تو اس کو پھر باہر نکالنا پڑے گا اچھا کچھ دوائیں ایسی ہیں جو عام طور پر دل کے مریض زبان کے نیچے رکھتے ہیں سب لنگمول ٹیبلٹس کہلاتی ہیں اچھا کچھ ایسے بھی ہیں جو ٹیبلٹ نہیں ہوتے بلکہ کچھ اسپریز آتے وہ بھی دل کے مریض استعمال کرتے ہیں زبان کے نیچے انہوں نے اس کو اسپریے کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو دوائے ہوتی ہے وہ زبان کے نیچے سے ہی جذبوں کے خون وغیرہ کے اندر آ جاتی ہے تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کیا یہ افراد اس طرح سے ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھئے حالت روزہ میں اچھا یہ درد کم کرنے والی دوائیں بھی ہوتی ہیں جو جسم کے درد کو کم کرتی ہیں اور دل کے مریضوں کے لئے بھی ہوتی جو زبان کے نیچے رکھی جاتی ہیں تو آیت اللہ سستانی کے فتوے میں بلکل جائز ہے سب لنگول ٹیبلٹ اور سب لنگول اسپریے یعنی زبان کے نیچے کا اسپریے اور ٹیبلٹ یہ دونوں رکھی جا سکتی ہیں اور اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں بڑھتا تو بہت سے لوگ صرف اس وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتے ان کے مقلدین کہ ہمیں تو زبان کے نیچے گولی رکھنی ہوتی ہے مثلا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا نہیں روزہ نہیں ٹوٹتا وہ بالکل روزے کو اپنے جاری رکھ سکتے ہیں البتہ ایت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر سب لنگول ٹیبلٹ اور یہ جو سپری آتے ہیں ان کے استعمال سے روزہ باطل ہو جاتا ہے تو کیونکہ احتیاط واجب احتیاط واجب میں دوسرے مرجے کی طرف رجوع ہو جاتا ہے تو ان کے مقلدین بھی اپنے روزے کو دوسرے مجتحد کی طرف اگر وہ اجازت دیتا ہو تو اس کی طرف رجوع کر کے بچا سکتے ہیں تو یہ ایک مسئلہ ہے یہ اس وجہ سے بتائی جاری ہیں چیزیں کہ لوگ عام طور پر اس کو سوچتے ہیں اس سے تو روزہ باطل ہو جائے گا تو نہیں اس کے حل موجود ہیں اچھا اسی طرح سے آنکھوں میں دوائی ڈالنے والا بھی ایک مسئلہ آتا ہے اور کان میں دوائی ڈالنے کا مسئلہ آتا ہے اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ مثلا کان بند ہوا ہوا ہے جا کے ہمیں کان کھلوانا ہے ویکس وغیرہ ہے تو ایک سنجنگ کا ایک پروسس ہے وہ کیا جاتا ہے کان میں پریشر کے ساتھ مثلا پانی مار کے اور ویکس وغیرہ کو جو ہے وہ نکالا جاتا ہے اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے یعنی اس میں تین اس سے بنیں گے یعنی ایک تو آنکھوں میں دوائی ڈالنا چاہے اس کا ذائقہ حلقی میں محسوس کیوں نہ ہو اس سے روزے پر فرق نہیں بڑھتا کان میں دوائی ڈالنا کان میں دوائی ڈالنا بھی جائز ہے ناک میں قطرے والی ایسی دوائی ڈالنا کہ وہ بہہ کر قطرے عام طور پر دیکھیں سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے عام طور پر جو لوگ سپریے کرتے ہیں چلیں سپریے میں ایک آپ کو بہت سے مریض ایسے ہیں کہ ناک ان کی بند رہتی ہے ان کو ایک سپریے کرنے کی ضرورت پیشاتی ہے لیکن سپریے کرنے کا ان کو طریقہ نہیں پتا ہوتا مثلا وہ لیٹ کے سپریے کرتے ہیں ناک میں تو ایک تو اس سے دوائی کی بہت زیادہ مقدار اندر جاتی ہے اور اتنا تیزی کے ساتھ قطروں کی صورت میں ان کے حلق سے نیچے اتر جاتی ہے دوائی جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے تو ناک میں یا ناک میں قطرے اس طرح سے لیٹ کے ڈالنا اس میں لازمی وہ قطرے جو ہے نا وہ غزہ کی نالی میں چلے جاتے ہیں حلق سے نیچے کوئی چیز اگر آپ نے ناک میں دوائی ڈالی اور وہ حلق سے نیچے اتر گئی تو روزہ باطل ہو جائے گا اب آپ لاک کہیں کہ بھئی اس کے بغیر تو اسے سانس نہیں آرہا ٹھیک ہے وہ مجبوری کی حالت میں چلا جائے گا نہیں سانس آرہا تھا اس نے دوائی ڈالی کم سے کم یہ روزہ اس کا باطل ہو گیا بعد رمضان اس کو قضا کرنی کفارہ کوئی نہیں دینا لیکن اگر وہ احتیاط کے ساتھ مریض مثلا اسپری فارم میں کوئی ڈرابز بھی ہیں تو بھی اگر اس کو جو انہیں جو وہ ہوتا ہے اسپری اس کے کنٹینر کے اندر اس دوائی کو اگر مندقل کر کے اور پھر مثلا ناک میں اسپری کی صورت میں کریں اچھا بہت سے مریض کہتے ہیں ہم اسپری کرتے ہیں تو ہمیں موہ میں ذائقہ محسوس ہوتا ہے دیکھیں موہ میں ذائقہ آنا کوئی میار نہیں موہ میں ذائقہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بس حلق سے نیچے غزہ کی نالی میں دوائی نہیں جانے چاہیے اور اگر آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں غزہ کی نالی میں غزہ کی نالی میں دوائی نہیں گئی تو اس صورت میں بھی اس حالت شک میں بھی روزہ صحیح رہتا ہے البتہ بس شروع میں یہ اتمنان ہونا چاہیے کہ دوائی جو ہے یہ غزہ کی نالی میں نہیں جائے گی اور پھر بعد میں شک رہ کے پتہ نہیں گئی ہے گئی غزہ کی نالی میں یا نہیں تو اس صورت میں بھی روزہ صحیح سمجھا جاتا ہے تو آنکھ میں اور کان والے میں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے اور ناک میں دوا قطروں کی صورت میں ڈالنے سے وہ حلق کے نیچے اتر سکتی ہے لیکن سپری کی صورت میں اگر بہت زیادہ پاورفولی سپری نہ کیا جائے اور کہ وہ قطرات کی صورت میں غزہ کی نالی کے اندر چلا جائے اور یہ والی حیتیات کر لی جائے حلقے سے سپری کیا جائے تو امید ہے کہ اس کا وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور اس کی غزہ کی نالی میں بھی دوا نہیں جائے گی سپری کی صورت میں اتنا مسئلہ نہیں بس یہ احتیاط کر لی جائے تو یہ تین چیزیں اس کیٹیگری بنتی ہیں خالبتہ آنکھوں میں سرما لگانا یہ جائز ہے لیکن اگر اس کا مزہ یا بو حلق تک پہنچے تو یہ مکروح اچھا ابھی آنکھوں میں دوا ڈالنے والا مسئلہ تھا اس میں ہم نے کہا کہ حلق تک بھی پہنچ جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ابھی آپ نے اس سے پہلے دیکھا سرما لگانے میں کہنے کہ مکروح ہے کیونکہ یہ روایات میں یہ چیز آئی ہے تو مکروحات بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے جو مکروح چیزیں فقہ میں احادیث کے اندر آئی ہیں صرف اس حد تک تو سرما لگانے سے اگر اس کا بو اس کا مزہ یا بو حلق تک پہنچے تو یہ مکروح ہوتا ہے اب پتہ نہیں کیوں کم نے تو کبھی سرما نہیں لگا ہے آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہوگا خواتین کو کب ایسا ہوتا ہے کب نہیں اچھا بہت سے افراد گردے کی بیماری والے بھی ہوتے ہیں خاندانوں میں ایسی بیماری گردے کی ہر گردے کی بیماری والا نہیں ایسی بیماری جس میں مریض کا بار بار پانی پینا بہت ضروری ہے ورنہ اس کے مرض کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا یہ شفا ملنے میں تاخیر ہو جائے گی ایسے افراد جو ہیں روزہ چھوڑ سکتے ہیں بعد رمضان جب یہ روزہ رکھنے کے قابل ہو تو پھر ان کو تب یہ روزہ رکھیں گے یعنی اس کے قضاء کرنا پڑے گی یعنی گردے کے ایسے مریض اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں بھئی پرانی کسی کو مثلا پتھری ہے اب وہ وہ بھی سوچتا ہے کہ مجھ پر سے بھی روزہ ساکت ہو گیا نہیں وہ اگر روزہ رکھ بھی رہا ہے پہلے سے پتھری چلی آ رہی ہے مثلا کوئی ایسے شدت مرض کے اندر اس کے نہیں ہو رہی ہے نہیں اس کو صرف پانی بار بار پینے رمضان میں یاد آنے لگتا ہے ویسے پورے دن مشکل سے دو گلاسی پانی پیتا ہو گا ہو لیکن وہ کہتا ہے کیونکہ رمضان آ گیا ہے گردے میں پتھری ہے لہٰذا مجھ پر روزہ نہیں ہے مجھ تو بار بار پانی پینے کو ڈاکٹر نے کہا ہے تو نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے یا تو مرض کی شدت میں اس کے اضافہ ہو جائے تب وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے جب بار بار پانی پینے بہت زیادہ اس کے لئے ضروری ہے ورنہ اس کے شفا ملنے میں تاخیر ہو جائے گی ایسا انفیکشن ہے جس میں بار بار کہا ہے زیادہ پانی پیو کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ نے اس سے پہلے میارات سونے اس کے اوپر پوری اترتی ہو تو گردے کی ایسی بیماری جس سے شدت اس کی آ جائے گی اور شفا ملنے میں تاخیر ہوگی صرف وہ چھوڑ سکتا ہے اچھا بہت سے جسم میں جذب ہونے والی جو چیزیں ان سے لوگ بہت سوال کرتے ہیں ہم نے تیل لگا لیا کہ روزے میں تیل لگا سکتے ہیں نہیں وہ روزے میں کوئی مرہم لگا سکتے ہیں نہیں کریم لگا سکتے ہیں نہیں پوائنٹمنٹ لگا سکتے ہیں نہیں لوشنز ڈیوڈرینٹس اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو خال میں جذب ہو جاتی ہیں ان کا استعمال بالکل جائزت سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا خالت سے گزر کر غزہ کی نالی میں بس کوئی چیز نہ جائے یہ حصول اور میار یاد رکھیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے البتہ بہت سے ہرے افراد اس کا بھی پوچھتے ہیں جو کہ ظاہر ہے روزے کی حالت میں سگریٹ نوشی منع ہے اب وہ ان کو ایک نکوٹین جسم میں نہیں جاتی تو بہت سی ایسی نکوٹین پیچ آگئے ہیں وہ نکوٹین پیچ جسم کے پر لگا لیں تو خال سے جذب ہو کے نکوٹین کی اتنی مقدار ان کے جسم میں جو اس طرح کے ظاہر ہے سگریٹ روشی وغیرہ کے ایڈکٹ ہیں ان کے لئے بہت مشکل مسئلہ بن جاتا ہے کہ کس طرح سے اس سے وہ کریں بہت سے اس کو ٹولریٹ کر لیتے ہیں لیکن کچھ جو ہیں بہت ان کے لئے مشکل مسئلہ تو وہ نکوٹین پیچ لگاتے ہیں تو جس سے نکوٹین اندر جذب ہو کے خون میں پہنچتی ہے اور ان کو وہ سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ نہیں ہوتے ویڈرول کے جو ہوتے ہیں عام طور پر تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ظاہر ہے غزہ کی نالی سے کوئی چیز نہیں ہو نیچے نہیں اتر رہی اچھا اب یہاں ایک چیز اگر چاہیے مسئلہ خواتین کے لحاظ سے تو آپ لوگ سوچیں گی ہمارے لئے تو بیکار ہے حالت روزہ میں نسوار استعمال کرنے کا مسئلہ لیکن کتنی خواتین ایسی ہیں مدد سے کے پاس کتنے ایسے سوالات آتے ہیں کہ ہماری والدہ جو ہیں وہ نسوار کھاتی ہیں بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ جو کہ ایسے علاقوں شمالی علاقہ جات وغیرہ کی وہاں پر عام طور پر بڑی بڑی خواتین جو ہیں وہ نسوار وغیرہ کا استعمال کرتی ہیں کچھ مرد بھی ایسا ہو سکتے ہیں تو اس میں یاد رکھیں کہ اگر حالت روزہ میں نسوار کے ذرات حلق سے نیچے اتر جائیں یا نسوار سے مثلا وہ تو سائیڈ میں رکھ لی جاتی ہیں تو لعاب دہن کے ساتھ مخلوط ہو کر وہ لعاب اگر آپ کوئی نکل دے جو لعاب نسوار کے ساتھ مخلوط ہو گیا اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے ہاں البتہ بہت سے لوگ اب اس میں جائیں ایک بحث اس کے اندر چھڑتی ہے کہ ہم تو صرف رکھ رہے ہیں اور حلق سے مثلا لعاب بھی نیچے نہیں جائے گا تو کیا تب رکھ سکتے ہیں تو اگر ہاں حلق سے کوئی بھی چیز نیچے نہیں اتر رہی فقط کسی چیز کا موہ میں رکھنا یہ روزہ کو باطل نہیں کرتا ہے مثلا آپ نے پانی موہ میں بھر کے بیٹھے ہوئی ہیں اور حلق سے ایک قطرہ نیچے نہیں اتر رہا تو کیا کہا جائے گا کہ مبتل روزہ نہیں موہ میں کوئی چیز رکھنا مبتل روزہ نہیں جب تک کہ وہ حلق سے نیچے نہ اتریں تو اگر وہ نسوار سے مخلوط لوعاب جو ہے جب تک اسے آپ حلق سے نیچے نہیں اتریں گے لیکن عام طور پر اس کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا تو لہٰذا اس سے اجتناب کرنا پڑے گی یعنی اس کا امکان بہت زیادہ پائے جاتا ہے کہ نسوار کے ذرات سے مخلوط لوعاب جو ہے وہ حلق سے نیچے اگر کسی نے نگل لیا تو روزہ باطل ہے تو بہرحال اس سے اجتناب کرنا ہی ضروری ہوگا اچھا حالت روزہ میں اکثر لوگ ایک اور ایک تو ابھی تو نکوٹین پیچ آپ نے سنا اب ایسا نہ کوئی باقاعدہ سگریٹ نوشی شروع کر دے اور یہ نسوار وغیرہ کانا تو بہرحال یہ کہ الیکٹرونک سگریٹ یہ ایک نئی سگریٹ ٹائپ اب نئی تو نہیں خریبی پرانی ہو گئی ہے اس میں اس انداز کا ایک گاڑا دھوان جس طریقے سے ہوتا ہے وہ نہیں نکلتا ہے تو باقاعدہ یہ بھی ہم نے استفتہ کر کے جو ہے وہاں سے ای سگریٹ کہلاتی ہے الیکٹرونک سگریٹ تو وہاں سے یہ جواب آیا کہ احتیاط واجب کی طور پر روزے کی حالت میں الیکٹرونک سگریٹ کا استعمال بھی جائز نہیں تو بہرحال اگر کوئی بہت سارے افراد جو ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی اس میں تو ویسا دھوان بھی نہیں ہے پھر یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو یہ دیکھی یہ کام مجتحد کا ہے اس پر دلائل دیجئے قرآن و حدیث ہیں تو یہ ہم لوگوں کا کام نہیں ہے یہ مجتحد کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس اصول قوائد ذوابت قرآن و حدیث کے پر مکمل لگا جس کے تحت انہوں نے احتیاط واجب لگا کے منع کی ہے اس کا استعمال تو مقلط کا کام فقط اور فقط اس کے اوپر عمل کرنا ہے تو الیکٹرونک سگریٹ بھی استعمال نہیں کر سکتے اچھا بہت سی خواتین کے لیے ایک لحاظی ہوتا ہے کہ ہونٹوں کو خشکی سے بچانے کے لیے لب بام لب گلوز یہ ہونٹوں پر لگائیں لیکن اگر اس کا مواد مو کی طری سے مخلوط ہو کر اگر حلق سے نیچے نہ اترے تو اس کا استعمال جائز ہے یہ روزے کو باطل حلق سے نیچے کوئی چیز نہیں اترے صرف آپ نے ہونٹوں پر کچھ چیز لگا لیے اور اس سے مو کی طری سے مخلوط ہو کر وہ مواد میدے میں نہیں جا رہا ہے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ سب لگا سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طریقے سے اگرچہ روزے دار کے مو کی بو کو جو ہے وہ اللہ پسند کرتا ہے روایت میں بات آئی لیکن اگر کوئی کسی کو اچھا نہیں لگ رہا ہے اور وہ حالت روزہ میں مو کی بو کو دور کرنے کے لیے کوئی خوشبودار سپری مو میں کرے اور اس کا مواد حلق سے نیچے نہ اترے تو اس کا روزہ صحیح ہے لیکن اگر وہ حلق سے نیچے اتر رہا ہے مواد اس کا تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا لیکن اصلاً حلق سے کوئی چیز نیچے نہ اترے تو مو میں اگر اس کو استعمال کر لیا جائے کوئی ایسی دوہ لگا لی جائے تو اس سے بھی روزہ پر فرق نہیں پڑتا اور حالت روزہ میں یہ بہت زیادہ سوالات اس طرح کی آتے ہیں مثلاً حالت روزہ میں مہندی کے لگا سکتے ہیں نہیں بالوں میں خضاب لگانا ناکھن کاٹنا بال کٹوانا ان سے روزہ پر کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جائز ہے بالکل حال بتا مہندی لگانا وہ پردے وردے کے احکام وہ ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں تو صرف روزہ کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ نامحرم کے سامنے مثلاً مہندی لگے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ آنا وہ جائز نہیں ہے کہ اب بالوں میں خضاب لگا کہ بال کھول کے نامحرموں کے سامنے آنا وغیرہ اچھا اب ایک ہوتا ہے حالت روزہ میں قیہ کرنے کا یا الٹی کرنے کا مسئلہ تو جان بوچ کر اگر کوئی شخص اُلٹی کرے اس سے تو روزہ باطل ہوتا ہے لیکن بیماری کی وجہ سے خود بخود یا بیماری نہیں بھی ہے ویسے ہی خود بخود اُلٹی اس کو آگئی بے اختیار آگئی اس سے روزہ پر فرق نہیں پڑتا ہے اچھا اگر وہ بھول جائے اور جان بوچ کر اُلٹی کرے تو اس سے بھی روزہ پر فرق نہیں پڑتا ہے یعنی بھولنے کی وجہ سے بھولی گیا کہ میں روزہ کی حالت میں ہوں مثلا بہت سی مثالیں ہوتی ہیں کہ جناب باتیں کر رہا تو مکھی مثلا موہ میں چلی گئی یا کوئی بھی اس قسم کی بات تو بہرحال اس کو نکالنے کے لیے اُلٹی وغیرہ کرنے کا ایک مسئلہ ہوتا ہے اچھا ڈکار لینے کے حوالے سے اچھا بہت سے لوگوں کے ساتھ ایک ریفلکس بھی ہوتا ہے ان کو تیزابیت ہوتی ہے ریفلکس ہوا یا ڈکار کے ساتھ کوئی چیز موہ میں آ جائے تو جان بوچ کر اسے واپس نگلنے کی اجازت نہیں ڈکار سے کوئی غزہ کا کوئی مواد موہ میں اگر آ جائے تو جان بوچ کے نہیں نگل سکتا یعنی اگر بے اختیار اسے ڈکار آئی اور بے اختیار پانی دوبارہ واپس اندر چلا گیا تو اس سے روزے پر فوق نہیں بڑھتا ہے جان بوچ کر نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر روزے دار نے ڈکار لی اور کھائی ہوئی غزہ کا کچھ حصہ اس کے موہ میں آ گیا تو لازمی ہے کہ اسے تھوک دے اگر جان بوچ کے اس نے اس کو نگل لیا تو روزہ بھی باطل ہو جائے گا قضا بھی ہے اور کفارہ بھی عدا کرنا پڑی ہے یہ بڑا ایک سخت مسئلہ ہے ڈکار کے سلسلے میں کہ جو بھی چیز آئے اسے آپ نکال دیں بے اختیار واپس چلی جائے تو اسے روزہ صحیح ہے لیکن جان بوچ کے اسے آپ نے نگل لیا بہت سے لوگ کہتے ہیں مثلا اگر دوران نماز ایسا ہو جائے تو دوران نماز بھی اگر ایسا ہو جائے تو آپ کے پاس اگر کوئی ایسا انتظام ہے کوئی کپڑا ہاتھ میں موجود ہے یا مثلا جیب سے نکال سکتے ہیں یا مثلا خواتین ہیں ان کے پاس امطور پر اس طرح کی چیز تو نہیں ہوتی لیکن اس کو اگر آپ اپنے لباس میں بھی لے سکتے ہیں تو لے لیں اس سے کم سے کم آپ کا روزہ تو محفوظ رہے گا تھوک بھی سکتے ہیں بشرت ہے کہ ایسے حالاتوں وہاں پر تو مو سے اس چیز کو نکال دیں حالت روزہ میں تو کم سے کم روزہ آپ کا اس سے بچ جائے گا لیکن نگلنے کی اجازت نہیں کیا کریں کہ مثلا موجود ہے اور وہ نکال نہیں سکتے ہیں اس کو تو ہم نگل جائیں تو اس صورت میں قضاء اور کفارہ بھی لازم آ جائے گا اسی طرح سے روزہ کی حالت میں بھاپ لینا ڈاکٹر نے بتایا مثلا اسٹیم انیلشن کریں سائنوسائٹس ہوا ہوئے کوئی اور اس طرح کی بیماری ہے ناک کھولنے کا مسئلہ ہے یا اور جو خواتین فیشیل وغیرہ لیتی ہیں وہ حالت روزہ میں بھاپ کا ناک میں پہنچنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا لیکن بھاپ اس انداز سے لی جائے مستقل لی جائے کہ وہ بھاپ اندر جا کر پانی کے قطروں کی شکل میں تبدیل ہو کر قطرات کی شکل میں وہ میدی میں اگر جا رہی ہے تو اس سے روزہ باطل ہوتا ہے لیکن اگر ایسی عام طور پر ایسی کنڈیشن ہوتی نہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے روزہ کی حالت میں اسٹیم لینے سے اور فیشیل کروانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے روزہ کی حالت میں ماؤت واش کا استعمال یا موں میں کچھ فنگل انفیکشنز ہو چکے ہوتے ہیں اس کے لئے کچھ دوائیں اور ڈرابز استعمال کی جاتے ہیں یا مثلا فنگل انفیکشن ہو گیا ہے کوئی اس کے لئے ڈرابز استعمال کی جاتے ہیں یا ناک کو کھولنے کے لئے تیز خوشبو والے انہیلرز وہ استعمال کی جاتے ہیں ان سب کا استعمال جائز ہے کوئی بھی بس دوائے حلق سے نیچے نہ اترے یعنی موں کی حد تک رہے کلی کرنے کی حد تک سونگنے کی حد تک معاملہ رہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا تو ایسے بہت سارے ڈرابز آتے ہیں فنگل انفیکشنز والے ان کو موں میں گھوما کے اس کے بعد اس کو نکال بھی سکتے ہیں بعض اوقات عام حالات میں تو اگر اندر بھی چلا جائے تو فرق نہیں پڑتا لیکن روزے میں تو اندر نہیں اس کو لے جا سکتے تو باہر نکالنا پڑے گا لیکن موں میں گھوما کے اس کو توق دینے سے روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے کسی طریقہ سے مختلف وکس کی ایسی بام اور ناک میں خوشبو تیس خوشبو جس سے ناک کھل جائے اس کے استعمال سے بھی روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی نے بہت ہی کوئی دیکھیں روزے کے مسئلے میں میں اپنے دیکھا کسی کو بہت سپر مین اور سپر وومن بننے کی کوئی ضرورت نہیں اگر معلوم ہو جائے کہ واقعی روزہ آپ کے لئے نقصان دے ہے تو وہ پھر روزہ اس کے لئے حرام بھی ہو جاتا ہے آپ کسی شخص کو مثلا مریض کو یقین تھا کہ روزہ رکھنا اس کے لئے نقصان دے نہیں ہیں اور لیکن روزہ جب رکھ لیا بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو غلطی پہ تھا روزہ رکھنے سے تو اسے نقصان ہو گیا تو وہ جو رکھا گیا روزہ ہے وہ کافی نہیں ہے احتیاط واجب یہ کہ اس کی قضا کرنا پڑی یعنی وہ اتنی محنت مشقت سے ہم نے روزہ بھی رکھا اور ایک لحاظ سے یقین تھا کہ نقصان دے نہیں ہیں چلیں کوئی گناہ اس کے اندر نہیں ملا ہمیں کیونکہ اگر یقین نہ ہو کہ روزہ نقصان دے نہیں ہیں تو روزہ رکھنا ضروری بھی ہو جاتا ہے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ارے یہ تو نقصان دے تھا ڈاکٹر کے پاس گئے انہوں نے سر پیٹ لیا اپنا ارے یہ تم نے کیا کیا یہ تو تمہیں نہیں رکھنا جائے گی تو اتنا نقصان دے کہ تمہیں مثلا کوئی ایسی بیماری تو اس صورت میں وہ روزہ رکھنا کافی نہیں ہے وہ رکھا گیا روزہ اکلیاس سے بیکار ہو گیا احتیاط واجبی ہے کہ اس کی قضا کریں اچھا بعض وقت یہ ہوتا ہے کسی شخص کو یقین تھا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور رمضان میں روزے نہیں رکھیں کئی سالوں کے بعد پتہ چلا کہ ارے بھائی تم تو غلط فہمی میں تم روزہ رکھ سکتے تھے مثلا یہ درست سننے کے بعد آپ کہیں گی کہ ہم نے کترے روزے ایسے چھوڑ دی نظل زکام کانسی پر اور ہمیں روزے رکھنے چاہیئے تھے اس صورت میں ان تمام روزوں کی قضا کرنا پڑے گی البتک کفارہ واجب نہیں کیونکہ اس کو یقین تھا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا مثلا لوگوں نے ایسا بتایا ہوا تھا اس کو گھر والوں نے ایسا پریزنٹ کیا ہوا تھا موڈلے کے کسی ڈاکٹر صاحب نے اس کو ایسا بتا دیا تھا کہ نہیں آپ نہیں رکھیں روزہ جبکہ اس کے لئے روزہ رکھنا کوئی مشکل بات نہیں تھی بعد میں پتہ چلا تو غلطی پہ تھی تنی معمولی سی چیز کے لئے میں نے روزہ چھوڑا ہے وہ یقین غلط ثابت ہوا اس صورت میں بھی ان تمام روزوں کی قضا انجام دینا ہو اچھا ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مریض ٹھیک ہو جائے مثلا بیمار رمضان کے کسی دن ظہر سے پہلے تندرست ہو جائے اور اس نے روزہ ابھی مثلا اٹھا ہی وہ گیارہ بارہ وجہ ہے اب اسے ناشتہ وشتہ کرنا تھا اور اس نے ابھی تک کوئی روزہ توڑنے والا کام نہیں کیا لیکن اسے ایسا لگا کہ جیسے میں روزہ اب رکھ سکتا ہوں اب میری وہ رات والی رات کو ایک سو چار بخار تھا لیکن اس وقت بخار بھی نہیں ہے اور اس کو بظاہر ایسی کوئی اپنے اندر چیز نظر نہیں آ رہی تو واجب ہے کہ اس دن روزہ کی نیت کر لی یعنی مریض اگر ظہر سے پہلے تندرست ہو جائے اور اس نے خلاف روزہ کوئی کام نہیں کیا تو واجب ہے کہ اس دن روزہ رکھے حالبتہ ظہر کے بعد یہ تندرستی اس کو ملے تو اس دن کا روزہ اس پہ واجب نہیں ہے یہ ایک مسئلہ ہے اچھا بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ اگر سے آدمی چکر کھایا اور بہوش ہو کے گر پڑا اور تھوڑی دیر بعد پانچ دس منٹ بعد مثلا اس کو ہوش آ گیا اس نے کوئی جان بوجھ کے اپنے آپ کو بہوش نہیں کیا ہے لیکن ایسا کچھ ہو گیا کہ اسے بہوشی ہو گئی تو احتیاط واجب ہے کہ اس روزہ کو مکمل بھی کرنا ہے ہوش آنے کے بعد اس کے بعد اس روزہ کی قضاء بھی انجام دینا ہے اگر آپریشن وغیرہ کوئی ایسا مسئلہ ہے ایک تو یہ کہ آپریشن کے لیے اسے بہوش کرنا ہے اور استیار سے گیا ہے وہ کہ مجھے بہوش کیجئے کیونکہ میرا آپریشن کرنا ہے تو احتیاط واجب ہے کہ اس روزے کو مکمل بھی کرنا ہے اور اس روزے کی قضاء کرنی ہے لیکن اگر وہ خود سے ہی ایسی چکر کھا کے بہوش ہو کے گر پڑا ہے اور تھوڑی دیر بعد اس سے ہوش آ گیا تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے ایسا ہو کہ اپنے آپ کو خود سے اختیار سے بہوش کرے یا کروائے مثلا ریکویسٹی کرے کہ آپ مجھے بہوش کریں تاکہ میرا آپریشن ہو اس صورت میں اگر ممکن ہو اس کے لیے کہ اگر روزے رکھنے اس سے کوئی فرق نہیں تھوڑی دیر بعد ایک گھنٹے کا آپریشن کو اس سے بہت سیسے مائنر ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں لیکن بہوش کرنا ہی ضروری ہوتا ہے اس کے بعد ہوش آ گیا اسے اور بظاہر ایسے کوئی اس کو موز سے کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں تو روزے وہ کنٹینیو بھی کرے اور قضا بھی بجا لے لیکن عام طور پر جو اتنی بڑی بیماریاں عام طور پر ہوتی ہیں جس میں روزے آپریشن ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں ممکن ہے کہ روزہ ساکت ہو اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ مریض عام طور پر یہ ہوتا ہے نے لوگوں کی دماغ میں کیا ہے کہ بھئی مریض ہیں اب فدیہ دینا ہے دیکھیں مریض ہے تو مرز کی وجہ سے ایسی صورتحال تھی کہ مرز اس کو اس کو روزہ رکھنا ہی نہیں تھا واقعتاً ایسا تھا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تھا تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے اگلے سال تک اگر وہ اس روزوں کے قضا کر لیتا ہے تو اس کو کوئی فدیہ نہیں دینا ہے کوئی فدیہ نہیں لیکن اگر اس اگلے سال تک وہ اس کا مرز برقرار رہا اور یہاں تک کہ اگلے رمضان شروع ہو گیا بیچ میں قضا کر ہی نہیں سکا تب اس کو فدیہ اس وقت دینا پڑے گا بہت سے لوگ ادھر رمضان ختم ہوا ادھر انہوں نے فدیہ نکال دیا وہ ایک چیریٹی بن جائے گا ایک سواب والی چیز بن جائے گی لیکن وہ فدیہ نہیں ہوگا فدیہ واجب ہی نہیں تھا فدیہ تو اس وقت ہے کہ جب اگلے سال تک اس کا مرز چلے اگلے رمضان کا چاند نظر آ جائے اب یہ پچھلے روزوں کا فدیہ جو ہے وہ دے گا تو یہ دماغوں میں ایک لوگ عام طور پر فدیہ نکالنے والے مریض جو ہیں یہ غلطی کرتے ہیں کہ فوراں فوراں اس طرح سے فدیہ نکالتے ہیں جو کہ صحیح نہیں وہ ایک چیریٹی بن جاتا ہے فدیہ نہیں ہوتا فدیہ واجب ہی نہیں اگلے رمضان تک اس کی بیماری چلی اور اس قابل نہیں ہوا تب یہ فدیہ دے گا اچھا اب ایک بڑا مسئلہ پیش آتا ہے نوکری پیشہ ایسے افراد مارکٹنگ کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں شدید گرمی ہے باہر آؤٹڈور کام کرنے والے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا گر بہت دشوار اب دیکھیں کتنی چیزیں ہیں لوگ کتنی آرام سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں بھئی ہم سے تو روزہ نہیں رکھا جاتا اب یہ فتوہ ہے تمام علماء یہی فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کو ہر وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے اس کا روزہ بچ جائے مثلا اگر وہ چھٹی لے سکتا ہے تو چھٹی لے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں اگر آپ رکھ سکتے ہوں تو رکھ کر جائیں لیکن اب بہت دشواری ہو رہی ہے جوب کی نویت ایسی ہے تو اگر آپ چھٹی لے سکتے ہوں تو چھٹی لیں اچھا چھٹی نہیں مل سکتی تو جوب چھوٹ جائے گی تنخواہ کے بغیر بھی اگر آپ کا گزارہ ہو رہا ہے کچھ پیسہ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے بینک بیلنس کے طور پر تو یہ نہ آپ کہیں کہ بھئی یہ تو بہت میں نے کسی مشکل وقت کے لیے رکھا ہوا ہے اس سے زیادہ مشکل وقت کون سا ہوگا کہ جس میں آپ اپنے واجب روزے چھوڑ رہے ہیں تو یہ اس موقع کے لیے اس پیسے کو استعمال کریں آپ ٹھیک ہے ایک مہینے اگر کسی کی جوب ایسی چھوٹتی لگتی رہتی ہے تو وہ جوب چھوڑ دے اور آرام سے گھر بیٹھے کام نہ کریں اگر اتنا پیسہ اس کے پاس موجود ہے اتنا مال موجود ہے کہ اس کا گزارہ ہو جائے تو ٹھیک ہے اس طرح سے گزارہ کریں بہت سے ایسے ہیں کہ جو ٹھیک ہے گزارہ نہیں ہوگا لیکن آرام سے قرض مل جائے گا کسی سے ایک مہینے کے لیے ہم قرض لے لیتے ہیں بعد میں پھر جوائن کر لیں گے تو ٹھیک ہے قرضہ لے کر اپنا گزارہ کریں جوب پر نہ جائیں آ جائیں گے اور جوب کرنی بھی ضروری ہے اور روزہ اگر رکھیں گے تو روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس فقط پھر اس میں اتنا کھانا یا پانی استعمال کر سکتا ہے کہ وہ ناقابل برداشت کیفیت ختم ہو جائے اور پھر پورے دن تمام روزہ توڑنے والے کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچانا پڑے گا اور بعد رمضان اس روزے کی قضا بھی کرنا پڑی یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں کہ جو لوگ عام طور پر چھوڑ دیتے ہیں کہ جوب بڑی سخت ہے ہماری ہم تو نہیں رکھ پاتے روزہ بہت سارے ایسے افراد کے سوالات آتے ہیں تو وہی کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں رکھ پاتے بھئی بڑا مشکل ہے ہمارے لیے آپ کو کبھی نکل کے کام کرنا پڑے تو آپ بڑے آرام سے بیٹھ کے جواب دے دیتے ہیں ناراض ہونے لگتے ہیں بلکہ بہت سے تو ایسے ہیں کہ یہاں تک ہے کہ وہ ایک صاحب ہیں وہ خود بھی روزہ نہیں رکھتے اور اپنی بیوی کے اوپر ناراض ہوتے ہیں جب میں نہیں رکھ رہا تو تم کیوں روزہ رکھ رہی اور اس کو بھی روزہ نہیں رکھنے دے اور بھائی وہ تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو آپ کو نہیں اب جو بھی ان کو گلٹی ہوتے ہیں اور ان کو اچھا نہیں لگتا ہو لیکن یہ تو اور زیادہ شرمندگی کی بات ہے تو نوکری کی نویت اگر ایسی ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لئے دشواری کا باعث ہے تو ان مراحل پر عمل کرنا پڑے گا ہر ممکن طریقہ استعمال کرے کہ جس سے اس کا روزہ بچ جائے ممکن نہیں ہو چھٹی لے سکتا ہو چھٹی لے تنخواہ کے بغیر گزارہ کر سکتا ہو کرے اور کام کی بغیر رہ سکتا ہو گھر پہ پیسہ موجود ہو گزارہ ہو جائے گا قرضہ لے کر کسی سے گزارہ اپنا کر لے اور اگر یہ سب کچھ ممکن نہ ہو اور جانا ضروری ہو اس کا اور روزہ بھی رکھنا اس کے لئے بہت مشکل ہو تو فقط اتنا معمولی سا ایک دو گھونٹ اگر وہ پانی کی جب کچھ اتنا قابل ایک برداشت کیفیت آئے یا گزارہ کے دو تین لکمیں کھا لے جس سے وہ اس کو کمزوری وغیرہ نہ ہو بہت سے ایسے افراد ہوتی ہیں جیسے پائلٹ ہیں وہ دس دس گھنٹے یا بارہ بارہ گھنٹے کے اکثر ان کے فلائٹس ہوتی ہیں اور ان کو کچھ سیفٹی ریگولیشنز میں سے کہ دس گھنٹے وغیرہ کے اندر ان کے گلوکوز کے لیول ڈاؤن ہونے لگتے ہیں اور ظاہر ہے گلوکوز کے لیول اگر ڈاؤن ہوں گے اور تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کو کمزوری ہو اور اس سے مسافروں کی جانوں کو کوئی خطرہ کا لہاق ہونے لگے تو وہ اپنے ظاہر ہے کہ پھر وہ اتنی مقدار میں وہ چیز استعمال کر سکتے ہیں جس سے ان کی وہ ناقابل برداشت کیفیت ختم ہو جائے اچھا پھر اس روزے کو جیسا ہی گزاریں گے وہ اور کچھ کھائیں پییں گے نہیں اس کے علاوہ اور بعد رمضان ان روزوں کی قضا بھی ان کو کرنا پڑے گی تو آپ نے دیکھا کہ مسئلہ روزے کا کتنا زیادہ مشکل ہے اتنا آسان نہیں ہے کتنی آسانی کے ساتھ ہمارے ہیں روزے چھوڑے جاتے ہیں اب ایک اور بڑا مسئلہ ہے وہ ہیں امتحانات اگر حالت روزہ میں آ جائیں ایکزیمز آیت اللہ آیت اللہ سیستانی نے باقاعدہ ایک بڑا مفصل اس کے اوپر اپنا ایک فتوہ روزہ اور امتحانات کے سلسلے میں ایک دیا ہے اچھا وہ بھی ہم آپ کے سامنے اس کے ترجمے کے طور پر تو آپ دیکھیں گے اس سے اندازہ ہوگا کہ روزہ چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے شریعت نے کتنے اس میں سختی کیے ہیں اچھا اب آپ مرحلے وار جس طریقے سے ابھی آپ نے ایسے افراد جن کی نویت ملازمت کی ایسی ہے ان کے لئے کتنے مرحل ہیں اسی طریقے سے ایکزیمز اور روزہ اس کے مرحلے کیا ہیں دیکھیں پہلی صورت یہ ہے کہ اسکول اور کالج کی پڑھائی کو مکمل کرنا بنیادی طور پر آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ روزہ چھوڑنے کا حضور نہیں یہ تو سارے مجتہدین بھی کہتے ہیں لہٰذا وہ پڑھائی بھی کریں امتحان بھی دے ساتھ میں روزہ بھی رکھیں یہ تو پہلی صورتحال یہ حضور نہیں ہے کہ میرے ایگزیم ہے تو میں نے روزہ چھوڑ دوں نہیں پڑھائی بھی کریں روزہ بھی رکھیں اچھا سٹوڈنٹ جو ہے جو طالب میں ہے وہ روزہ اور پیپر ایک ساتھ نہیں کر سکتا اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر ایک صورتحال یہ بنے گی آپ آجداللہ خود سستانی فرماتے ہیں پڑھائی چھوڑ دیں اگر ممکن ہے روزہ رکھیں مثلا سپلیمٹ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی زیادہ اہم نہیں ہے اس وقت پڑھائی مثلا ویسی بی اے کر رہے ہیں ویسی کوئی ڈپلومہ کر رہے ہیں فارغ بیٹھے میں تو فلاہ کورس کر رہے ہیں کوئی ایسا بہت بڑا زندگی کے اندر ان کے مسئلہ نہیں آئے گا کوئی بات نہیں پیپر اگلے سال دے دیجئے گا سپلیمنٹری میں دے دیجئے گا لیکن روزہ رکھیں یہ وہ صورت میں ہیں جبکہ سٹوڈنٹ کے لیے ایسا کرنا زیادہ مشکل نہ ہو یہ مشکل ہے لیکن بہت زیادہ مشکل نہیں ہے جیسے پروفیشنل کالیج کی پڑھائی ہے سارے زندگی اس کا کیریئر ضائع ہو جائے گا اب ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ پڑھائی اور روزہ ساتھ ہو سکتے ہیں تو روزہ رکھنا پڑے گا پیپر اور روزہ ساتھ نہیں ہو سکتے اگر تو وہ پھر جو ہے اگر ممکن ہے اس کے لیے بہت زیادہ اہم نہیں ہے امتحان تو امتحان چھوڑ دیں سپلیمنٹری میں دے اگلے سال دیں لیکن اگر بہت مشکل ہو رہی نہیں اس کی کیریئر ضائع ہو جائے گا اور اسی سال اس کو مکمل کرنا ضروری ہے اب وہ یا تو روزہ رکھے یا پیپر دیں دونوں کام ایک ساتھ نہیں کر پا رہا ہے اور پڑھائی چھوڑ رہا ہے تو پورا سال ضائع ہو رہا ہے وہ اور ایک اور مشکل کا شکار ہو جائے گا اب فرماتے ہیں کہ دو باتیں ہوں گے پہلے چیز یہ ہے کہ اگر وہ پیپر والے دن 22 کلومیٹر سفر کر سکتا ہے تو اپنے روزے وہ قصر کر لیں 22 کلومیٹر سفر کریں سفر کر کے پھر واپس آ جائے وہاں کھا پی کے واپس آئے یہ ضرور ہے کہ اگر 22 کلومیٹر کے بعد اس نے کچھ کھایا نہیں اور ویسی وہ اپنے وطن واپس آ گیا تو اپنے وطن اگر واپس آ جائے اور منافع روزہ کوئی کام نہ کیا ہو تو اس روزے کو پورا کرنا واجب ہو جائے گا تو وہاں کچھ کھا لیں پھر اس کے بعد واپس آئے ایک ڈیٹھ دو گھنٹے لگیں گے ایک سفر قصر کر کے آئے اپنا صبح نکل جائے پانچ بجے کا عریب سات بجے واپس آئے گا اس کے بعد دن بھر کھاتا پیتا رہا ہے آرام سے جائے اور ایکزیم دے کر آجائے البتہ بعد رمضان اس روزے کی قضا کرنا پڑے گی اور جان بوجھ کے بھی اپنے روزے کو قصر کیا جا سکتا ہے یہ بھی آگے چل کر بھی انشاءاللہ ایک مسئلہ آئے گا کفارہ اس کے اوپر کوئی نہیں ہے یہ شریعت نے اس کو حل بتایا ہے کہ اگر ایسی کوئی استثنائی کیفیت تو آ رہی ہے تو وہ اپنے اس بائیس کلومیٹر سفر کر کے اپنے اس روزے کو قصر کر کے واپس آجائے اچھا اگر وہ بہت سی خواتین ایسی مثلا وہ چاہتی ہیں جیسے آپ ہیں آپ میں سے کوئی آپ کوئی گھر والا لے جانے کو تیار نہیں اتنی صبح پانچ بجے تمہیں کام ٹول پلازا جو ہے اس سے بھی آگے جو ہے وہ لے کر جائیں اور ہم کوئی اس کے امکانات نہیں ہیں سفر کرنے کے تو کیا تب وہ چھوڑ سکتی ہے روزہ نہیں تب بھی نہیں بلکہ وہ روزے کی نیت کرے تمام دن روزے سے رہے جب اس کے لئے ناقابل برداشت کیفیت آئے اور اسے یہ لگے کہ اگر اب میں نے کچھ کھایا پیا نہیں تو اب میرے لئے ممکن نہیں ہے اس کو برداشت کرنا تو وہ صرف معمولی مغدار کھانے پینے کی اتنی مغدار استعمال کر لے جس سے وہ ناقابل برداشت کیفیت ختم ہو جائے ایسا نہ ہو کہ سارا پیٹ بھر کے کھانا کھالے نہیں یہ نہیں کر سکتی آرام ہو جائے گا اتنا لے کہ جتنا بس اس کو ضرورت ہے اور اس میں وہ اپنا پیپر وغیرہ دے دے گی یا دے دے گا وہ آزادی کے ساتھ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے اور پھر بعد رمضان ان تمام روزوں کی قضا بھی کرنی تو آپ نے دیکھا کہ ایکزیم والا مسئلہ بھی اتنا آسان نہیں کہ لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں گھر والے بھی کہہ رہے ہیں بھائی امتحان ہے پروفیشنل کالج کا امتحان ہے یونیورسٹی کا امتحان ہے سال ضائع ہو جائے گا نہیں زیادہ تر افراد بڑے آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں وہ تو پہلے سے ہی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی جنگ میں آپ یہ دماغ میں ایک خیال بھی آپ کے ہو کہ اس جنگ میں آپ کو شکست ہو سکتی ہے تو 50% آپ کو شکست ہو چکی ہے صرف امکان رکھ رہے گی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں فاتح ہونا ہے تو پھر آپ کو فتح ملے گی ورنہ اگر پہلے سے ہار مان کے بیٹھ گئے یا دماغ میں سوچ کے بیٹھ گئے کہ مہینی طبیعت کہیں خراب نہ ہو جائے تو سائیکلوجیکل ایک برڈن بھی آپ کے اوپر آ جائے گا اور ایسا لگے گا جیسے واقعی طبیعت ایسی خراب ہو رہی ہے کہ جیسے جان نکل جائے گی ایک دو گلاس اگر صرف پانی نہیں اگر کسی دن ملائے تو کون اس میں مر رہا ہے یا اس کو ایسی تکلیف ہو رہی ہے تھوڑی سی پریشانی ضرور ہے کہ پیاس زیادہ لگ رہی ہے بھوک زیادہ لگ رہی ہے یہ ہو رہا ہے لیکن یہ کمزوری بھی ہو رہی ہے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے اور جائز نہیں باقاعدہ یہ والا تفصیلی فتوہ آقا سیستانی کی ان کے آفیشل ویب سائٹ کے اوپر بھی اس تفتات کے سیکشن میں موجود ہے کوئی عربی کے اندر دیکھنا چاہے تو وہاں اس کو مل جائے گا اچھا اب ایک مسئلہ پیش آتا ہے بہت زیادہ حالت روزہ میں احادیث بیان کرنے کا ابھی آپ نے دیکھا کہ نفیسہ خاتون کے حوالے سے میں نے پیغمبر کے دو خواب جو نقل کی ہیں تو میں نے بڑے اگرچہ کسی جگہ پڑے تھے وہاں حوالہ نہیں تھا میں نے دھونڈ کیوں کو جا آج حدیث یہ والی چیز پیغمبر کا بہرحال کہ پیغمبر نے یہ فرمایا خواب میں آ کر ہی چاہ کیوں نہ فرمایا تو دھونڈ کے حوالے جب ہی میں نے اس کے اندر حوالے جو پیش کیے تھے کہ منتخب التوارق سم اللہ عاشم خوراسانی نے یہ خواب نقل کیا ہے اور ام الونین کتاب سید حسن شیرازی کی انہوں نے کہا تھا کہ نفیسہ خاتون کے لیے نظر والا جو مسئلہ ہے تو اگر آپ کو پتا نہ ہو کسی چیز کے مطالق اور کوئی حدیث نقل کرنا چاہیں آپ کے وقت موت سے آتی ہیں ایس ایم ایس کے اوپر آ گئی حدیث اور آپ کو پتا نہ ہو کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے یہ حدیث تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ جس شخص سے بھی وہ روایت ہو جس کتاب میں لکھی دیکھی ہو یا جس عالم سے سنی ہو اس کا ریفرنس سے بیان کی جائے ہاں اگر کسی کو بلکل سو فیصد پتا ہے کہ یہ حدیث بلکل صحیح ہے ایسے ہی پائی جاتی ہے تو کوئی ریفرنس وغیرہ دینا ضروری نہیں مثلا حدیث آپ کو علمی طور پر صحیح طریقہ سے پتا ہے اس میں کوئی حفالہ اور ریفرنس نہ بھی دیں تو حرج نہیں روزہ صحیح لیکن کوئی ایسی حدیث آپ نقل کرنے جا رہے ہیں جس کی متعلق آپ کو پتا نہیں بہت سارے فلسفیوں قول امیر الممنین سے منصوب کیا جا رہے ہیں کون کون سے دن اور رات پندرہ بیس کم سے کم ایسے سوالات بدرسے کے پاس آتے ہیں کہ جو حدیثیں ایکزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں اور کسی نہ کسی امام کا نام لگا کر اور مجہول الحال کتابیں جس کا نہ نام سنا نہ ان کے مصنف کا نام سنا اور بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے مثلا بیارو ننوار جلد نمبر 87 فلان اب کون جا کے چیک کر رہے ہیں کون جا کے چیک نہیں کر رہے ہیں وہ ان حدیثوں کا وجود بھی نہیں ہیں اور اس طرح سے بڑی تعداد میں حدیثیں پھیلائے جا رہی ہیں تو اگر آپ کو پتا نہ ہو تو آپ ریفرنس کے ساتھ بیان کریں کتاب کا نام لیں عالم کا نام لیں آپ بیان کر سکتی ہیں اچھا بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہمیں حدیث تو بالکل صحیح پتا ہے لیکن یہ پتا نہیں ہوتا اور ہم غلطی سے نام لے لیتے ہیں کسی اور امام مثلا چھٹے امام کی حدیث ہے ہم نے آٹھوے امام سے منصوب کر دی بالت فہمی میں تو ہم ایک سستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر جان بوجھ کے اگر آپ نے ایک حدیث ایک امام سے ہے اور دوسرے امام سے جان بوجھ کے منصوب کر دی تو تو احتیاط واجبی کے روزہ باطل ہے لیکن بھولے سے ایسا ہوا آپ کو بعد میں پتا چلا ارے یہ تو میں نے کہہ دیا کہ امیر الومنی نے فرمایا یہ تو رضول اللہ خدا نے فرمایا تھا ارے یہ تو مثلا امام امام حسین علیہ السلام کا قول ہے میں نے جو چھٹے امام سے منصوب کر دیا تو حدیث صحیح بیان کی ہے لیکن غلط امام سے یا معصوم سے منصوب کر دی تو اس سے روزہ پر فرق نہیں پڑتا سوائے اس کے کہ جان بوجھ کے ایسا کیا جان بوجھ کے اچھا بہت سے لوگ اس میں دلیل بھی لے کر آتے ہیں کہ وہ تو سارے کے سارے ہی محمد ہیں اولونا محمد اور آخر محمد وعصتونا محمد وکلونا محمد درود بھیجئے محمد وعالی تو بھولے سے ایسا ہو جائے تو روزہ پر فرق نہیں پڑتا ہے جان بوجھ کے ایسا نہیں ہونا چاہیے اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ حدیث صحیح بیان کی ہے معصوم بھی صحیح بیان کی ہے لیکن راوی غلط بیان کر دیا زرارہ سے بیان کرنا تھا اور مثلا آپ نے محمد ابن مسلم سے روایت بیان کر دی مفاصل ابن عمر کی روایت تھی اور مثلا علی ابن یقتین کا نام لے لیا یعنی کوئی بھی راوی کے نام میں اگر گڑ بڑ ہو جائے جبکہ حدیث صحیح بیان کی ہے اس سے بھی روزہ پر فرق نہیں پڑتا البتہ یعنی احتیاط کرنی چاہیے احتیاط ایک عالم تھے کہ انہوں نے آیت اللہ بحجت سے آ کر کہا کہ میں رمضان کے دنوں میں درس نہیں دیتا ہوں رات میں درس دیتا ہوں انہوں نے کہا کیوں اس کی کیا وجہ ہے کہنے کے وجہ اس کی یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں ہوتے ہیں کہ یہ روزہ کیسی حدیث بیان ہو جائے تو اتمنان نہیں ہوتا تو آقا بحجت نے کہا کہ اچھا رات کے وقت جب آپ درس دیتے ہیں تو آپ کو اتمنان ہو جاتا ہے مقصد ہے کہ ان کو ٹوکا کے آت آپ کو یہ احتیاط رات میں بھی کرنی چاہیے اور دن میں بھی کرنی چاہیے کہ حدیث آپ صحیح بیان کریں یہ کیا بات ہوئی کہ روزہ کی حالت میں بیان نہیں کریں گے اس میں تو یہ احتیاط کر لیں گے روزہ بچانے کے لئے لیکن جب غروب آفتاب کے بعد اگر بیان کر رہے ہیں تو پھر حدیث کو بیان کرنے میں زیادہ احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں نہیں ایسا نہیں دونوں میں ایسی احتیاط ہونی چاہیے تو بہرحال یہ کہ اگر راوی غلط بیان ہو جائے تو اس سے فوق نہیں بڑھتا روزہ پر للبتہ حدیث کو صحیح طور پر بیان کرنا چاہیے اچھا بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ روزہ دار کسی چیز کے بارے میں اس کو اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ واقعی قول خدا ہے قول پیغمبر ہے یا مثلا قول امام معصوم ہے اور وہ اس نے منصوب کر دیا ان سے وہ قول بعد میں پتا چلا کہ یہ نسبت صحیح نہیں تھی یہ ان کا قول نہیں ہے یعنی اس کو شروع میں یقین دائیں کہ انہی کا قول ہے لیکن بعد میں پتا چلیں ارے یہ تو ان کا قول ہی نہیں تو اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا روزہ اس کا باطل نہیں ہوگا اچھا بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ حالت روزہ میں کبھی ہم نے آیت کو غلط تلفز کے ساتھ پڑھ دیا آیت کا کوئی ایک ٹکڑا بیچ میں سے رہ گیا پڑھنے سے بھول گئے مس کر دیا یا دو ٹکڑے الگ الگ آئیت کے آپ اس میں ملا دی ہمیں یاد نہیں رہا جبکہ وہ الگ الگ آیات تھیں یا کسی حدیث کو غلطی سے بھولے سے غلط تلفز کے ساتھ پڑھ دیا اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا البتہ ظاہر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ قرآن و حدیث کو صحیح تلفز کے ساتھ پڑھا جائے بہت سے لوگ اس وجہ سے تلاوت قرآن نہیں کر رہے نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ حالت روزہ میں ہمیں پڑھنے میں ہمیں صحیح طرح سے آتا نہیں ہے قرآن پڑھنا تو کہیں غلطی نہ ہو جائے تو تلاوت قرآن کر ہی نہیں رہے دیکھیں ایک بات اور اس میں بتا دی جائے بیچ میں کہ ویسے تو تلاوت قرآن میں تفکر اور تدبر کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ انسان بس پڑھتا چلا جا رہا ہے اور نہ تفکر اور تدبر نہ کرے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ ہے حکم زیادہ تر غیر رمضان کے لئے رمضان میں کسرت تلاوت جو ہے یہ مطلوب ہے زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں چاہے فیلحال اتنا وقت آپ کو نہ مل رہا ہو جب یہ آپ ملتا ہے نا کہ امام کمینی دس قرآن ختم کر لیا کرتے تھے جب نجف میں تھے تو رمضان میں دس قرآن ختم کرتے تھے اور ابھی نفیصہ خات ان کو آپ نے سنا کہ دو دن میں ایک قرآن اس لحاظ سے ختم ہو جاتا تھا ان کا تو اس لحاظ سے دیکھیں تو پندرہ قرآن ان کے رمضان کے اندر ہی بنتے ہوں گے کتنی روایات ملتی ہیں آئیمہ معصومین کی کتنی ان کے اصحاب کی ملتی ہیں کہ کسرت کے ساتھ دس دس کے قریب قرآن ختم کیا کرتے تو جب انسان اتنی تیز رفتاری کے ساتھ یعنی قرآن پڑھ رہا ہوگا تلاوت کر رہا ہوگا تو تفکر و تدبر کا وقت تو نہیں ہوگا اس کے پاس لوگ کہتے ہیں بھئی ایک آیت ہی پڑھیں لیکن تفکر کر کے پڑھیں نہیں رمضان میں کسرت تلاوت کا سواب غیر رمضان کی نسبت زیادہ ہے اس میں مطلوب یہ ہے کہ آپ تلاوت کسرت کے ساتھ پڑھیں وجہ اس کی ہے کہ ایک آیت کو پڑھنے کا غیر رمضان میں پورے قرآن پڑھنے کے برابر سواب ملتا ہے تو پہرحال لوگ اس وجہ سے تلفز ہمارا صحیح نہیں ہے تو ہم تلاوت قرآن ہی نہیں کر رہے ہیں پورے مہینے ایک بہت بڑی چاہے کچھ غلطیوں کے ساتھ ہو تلفز کی لیکن تلاوت قرآن کوشش کریں کہ جلد سے جلد سے بڑی محرومی ہے لوگ بار بار سوال آکے پوچھتے ہیں کہ جناب بھی ترجمہ قرآن اگر ہم پڑھنے تو کیا یہ وہی سواب دلوا دے گا تو یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ ترجمہ قرآن پڑھنا تلاوت قرآن میں شمار نہیں ہوتا وہ ترجمہ قرآن ہے ترجمہ قرآن پڑھنے کا الگ سواب ہے تلاوت قرآن کرنے کا الگ سواب ہے تفکر کرنے کا سواب الگ ہے قرآن پر عمل کرنے کا سواب الگ ہے ان سب کو جمع کر لیے جائے تو سونے پہ سواگا ہو جاتا ہے اور یہ ورنہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں ساری تو اگر کوئی شخص صرف ترجمہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اسے صرف ترجمہ پڑھنے کا سواب ملے گا تلاوت قرآن کا سواب نہیں ملے گا اور پھر کہتے ہیں ہمیں تو پڑھنا آتا ہی نہیں تو پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنا سیکھی بہت بڑی محرومی ہوگی اگر کوئی شخص صحیح طور پر قرآن کو سیکھے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو وہاں جا کر اپنی اس کو بڑھ کے میں کتنے بڑے مقام کو حاصل کر سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کیا اور قرآن کو لفظی طور پر پڑھنا بھی نہ سیکھا تو بڑی ایک پریشان کن صورتحال سے اس کو نمٹنا ہوگا وہاں جائے اچھا بعض وقت ہی ہوتا ہے کہ حالت روزہ میں لاعلمی میں یا غلط فہمی میں بلکہ جانبوچ کے بھی ہمیں پتا نہیں تھا ہم نے ایسی اندازے سے بتا دی غلط فقہی مسئلہ بتا دی ہے تو اگرچہ اس سے روزہ تو باطل نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ آپ غلط مسئلہ بھی بتائیں اور کہیں کہ یہ رسول نے فرمایا ایسا نسبت بھی دے دیں اس کو یہ امام معصوم نے کہا ہے جبکہ ایسا نہیں کہا ہے انہوں نے اس صورت میں روزہ باطل ہو جاتا ہے البتہ غلط فقہی مسئلہ بتانا یہ بھی حرام ہے یا اندازے سے تکے لگاتے ہوئے فقہی مسئلہ بتانا یہ بھی جائز نہیں جب آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ واحد سے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں آتا ہے تو اس میں ہر ایک کے اندر چھلانگ لگانے کیا ضرورت ہے کہ غلط مسئلہ کسی کو بتایا جائے لیکن بہرل اگر کسی کو غلط فقہی مسئلہ بتا دیا جائے خواہ جانبوچ کے ہی غلط بتا جائے وہ الگ گناہ ضرور ملے گا کہ کیوں غلط مسئلہ بتایا لیکن اس کے روزہ باطل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی زور لگانے کے لیے بھی کہہ دیا ساتھ میں کہ رسول نے فرمایا امام نے کہا پھر اس صورت میں باطل ہوتا ہے لیکن غلط فتوہ بتانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ایک بڑا مسئلہ ایک اور آتا ہے رمضان میں بے روزے دار شخص کو کھانا پینہ دینے کا مسئلہ اب کوئی شخص ہے خواتین کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری ساس روزے رکھ سکتی ہیں لیکن روزے نہیں رکھتی ہیں سوسر ہیں وہ روزے نہیں رکھتے ہیں دیور اور جیٹ مسٹنڈے ٹائپ کے منڈلاتے پھر رہے ہیں گھر کے اندر مثلا وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں آپ کے روزہ رکھ سکتے ہیں ان کے لئے کھانا پکانا پڑھ رہا ہے ان کے لئے میز سجانی پڑھ رہی ہے دوپیر کے وقت اس کو تو دیکھئے وہ گھر جہاں پر جان بوچ کے روزہ چھوڑنے والے افراد موجود ہیں وہاں دن میں کھانا تیار کرنا تو جائز ہے لیکن روزہ خوروں کے کھانا پیش کرنا حرام حرام ہے میز کے اوپر کھانا علاقے لگا دینا کہ یہ لیجے کھائی یہ جائز نہیں کھانا وہ پکا کے رکھ سکتی زہرے کھانا دن میں اگر افطار میں بھی ہے افطار کا کھانا وہ بھی حالت روزہ میں ہی پکایا جاتا ہے کھانا پکانا حرام نہیں پھر وہ خود ہی آئیں ٹیلتے وے اور پتیلی میں سے نکال کے اپنا کھانا لے جا کر کھالیں وہ آپ کا ذمہ نہیں لیکن جان بوچ کر روزہ چھوڑنے والوں کے لئے کھانے کو پیش کرنا تقدیم تعام جسے کہتے ہیں وہ جائز نہیں وہ جائز نہیں اچھا اب کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو عذر شرعی رکھتے ہیں گھر میں بہت سے افراد ایسے ہیں بوڑے ہیں کوئی مسافر ہے دس دن سے کم کا وہ ہمارے پاس دوسرے شہر سے آیا ہوا ہے کوئی بیمار ہے جس کے پر سے روزہ ساقیت ہے ان کو کھانا پیش کر سکتے ہیں لیکن رمضان المبارک اس طرح سے کھانا پیش کریں کہ توہین نہ ہو ایسا نہ ہو کہ بلکل گھر میں ایک فضا پیدا ہوئی بھی ہے جس طرح کے لنچ ہو رہا ہے عام دنوں کی طرح سے یعنی رمضان کی احترام کا خیال رکھتے ہوئے وہ لوگ ایسے افراد کے لیے بھی بہترے کوئی چھپ کر کھائیں لوگوں کے سامنے نہ ہو تاکہ رمضان کی بہترام ہی نہ ہو تو عذر شرعی رکھنے والے افراد کو تو پیش کیا جا سکتا ہے لیکن بے عذر شرعی مثلا اکثر گھروں میں کام کرنے والی میڈز اور یہ جو خواتین ہوتی ہیں ماسیاں وغیرہ ان کو کہ بھئی یہ تو بیچاری دن بر کام کرتی پھرتی ہے روزہ نہیں رکھتی ہے تو وہ دوپیر میں کھانا کھا کھائے گی تو وہ کھانا اس کو نکال کے آپ دے رہے ہیں نہیں یہ جائز نہیں یہ جائز نہیں بلکہ واضح طور پر منہ بہت سے لوگ گھر میں کام کرنے والے آئے ہیں مثلا رنگ کر رہے ہیں گھر میں کلر کر رہے ہیں کوئی مزدور کام کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم سے تو روزہ نہیں رکھا جاتا وہی ہم روزہ نہیں رکھتے لا یہ پانی دیجئے گا باجی اب آپ فریج سے پانی نکال کے دینے نہیں یہ جائز نہیں واضح طور پر ہاں اگر کسی جگہ رکھا ہوا ہے پانی باہر کئی کولر اولر میں پہلے سے وہ خود اٹھا کے اس کو پی لیں تو وہ ٹھیک ہے لیکن پانی پیش کرنا کھانا پیش کرنا یہ جائز نہیں ہے ان کو تو یہ دیکھنا پڑے گا ظاہر ہے اچھے اسی طرح سے دن کے اوقات میں کسی غیر مسلم کو کھانا دینا یا پانی دینا یہ بھی اگر ماہر حمضان کی حتیٰ کے حرمت کا سبب بنے تو یہ بھی حرام اور بہت سے کچھ علماء ایسے ہیں جو کس شرط کے بغیر بھی انہوں نے مطلقا بھی کہا ہے کہ نہیں غیر مسلم کو نہیں دے سکتے لیکن اگر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے حتیٰ کے حرمت نہیں ہو رہی ظاہر ہے وہ تو غیر مسلم ہے روزہ نہیں رکھ سکتا گھر کا ملازم ہے تو اس طرح سے چھپ چھپا کے ان کے رمضان کی توہین میں اگر شمار نہ ہو تو پھر ممکن ہے لیکن جو اور افراد ایسے ہیں جن کو ویسے روزہ خور کہا جاتے ہیں جن کو کوئی فقی مجبوری نہیں ہے غیر مسلم بھی نہیں ہے مسلمان ہیں لیکن روزہ نہیں رکھ رہے ہیں کام کر رہی ہے آ رہی ہے کوئی ایسی بیمار نہیں ہے کچھ نہیں ہے کوئی ایسا حضر شرعی اس کے پاس نہیں ہے اس کو نہیں دیا جا سکتا اچھا ایک مسئلہ اور آتا ہے لیکن اس میں اب چار بج گئے ہیں تو ابھی فیلال یہاں تک رکھتے ہیں البتہ یہ میرے ادبار سے ابھی جو مسئلہ تقریباً جو آج میں تیاری کر کے آئے تھا اس کے ادبار سے ابھی دو گھنڈے کے فقعی مسئلے اور باقی ہیں لیکن اب ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے میرے لیے کہ اب مکمل کروں اور آگلا لیکچر ہمارا بہت ہی اہم شب قدر والا ہوگا جو کہ جس اتوار کوئی سمجھیں اسی کی رات شب تئیس ہوگی آپ لوگوں کی تو اس لحاظ سے اس کا سننا بھی زیادہ اہم ہوگا اور آخری والا جو اتوار ہوگا وہ تو چاند رات اور اس سے اتنا قریب ہوگا کہ اس میں ہم یہ والے فقعی مسئلے باین نہیں کر سکیں گے تو یہاں کی حد تک ہم روکتے ہیں اس گفتگو کو انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ سال رمضان کے ان مسئلوں کو مکمل کیا جائے گا وصل اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ